آگے سبق دیکھئے بھائی المفعول فيه هو ما فعل فيه فعل ای حدث مذکور تضمناً في ضمن الفعل الملفوظ او المقدر او شبهه كذالك او مطابقتاً اذا كان العامل مصدراً بھئی گزشتہ سبق میں ما ازمرا عاملوحو على شریطت تفسیر کے اندر جو آخری مثال ذکر کی تھی صاحبِ کافیہ نے ہم نے اس کے بارے میں پڑھا بھئی اور وہ مثال اللہ تعالی کا قول اززانیتو والزانی فجلیدو کل واحد منہما مئت جلدہ تو صاحبِ جامی نے بتلایا آپ کو کہ بظاہر اس آیت کو دیکھیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اززانیتو والزانی جو ہے اس کے اندر نصب پسندیدہ ہے اس لیے کیونکہ اس کے بعد فجلیدو عمر آ رہا ہے اور آپ نے پڑھا کہ عمر اور نحی سے ماقبل کے اندر نصب مختار ہے تو بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بھی نصب مختار ہوگا لیکن تمام کے تمام قرآہ سبعان نے اس کو رفع کے ساتھ روایت کیا ہے کہ اززانیتو والزانی اس پر رفع نقل کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پر رفع مختار ہے اس لیے کیونکہ قرآہ سبعہ جو ہیں وہ سب کے سب غیر مختار پر اکٹھے نہیں ہو سکتے بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ اس ذابطے کے اندر داخل ہے بھئی اور یہاں نصب مختار ہونا چاہیے تو نحوی حضرات محتاج ہوئے ان کو کوئی تدبیر کرنا پڑی کوئی حیلہ کرنا پڑا کہ اس کو اس ذابطے سے نکال دیں تو اس میں پھر امام مبرد کا مذہب بھی ذکر کیا اور امام سیبوے کبھی امام مبرد فرماتے ہیں کہ یہ مَا اُزْمِرَ عَامِلُهُ عَلَى شَرِيطَتِ تَفْصِیرِ کی قبیل سے ہے ہی نہیں بلکہ اززانیتو والزانی یہ ہے مبتدہ اور فَجْلِدُ یہ ہے اس کی خبر اور آپ نے پڑھا ہے کہ کبھی کبھار مبتدہ کی خبر پر بھی فَا کو لے کر آتے ہیں یعنی فَا کا داخل کرنا وہاں جائز ہوتا ہے جب مبتدہ متضمن ہو مَعنی شرط کو اور وہ دو مبتدہ ہیں جو متضمن ہوتے ہیں مَعنی شرط کو ایک تو وہ اس میں موصول ہے جس کا سلح فیل یا ظرف آئے اور دوسرا وہ نکیرہ جس کی صفت فیل یا ظرف آئے الَّذِي يَعْتِينِ فَلَهُ دِرْحَمُن تو دیکھو الَّذِي اس میں موصول ہے اور يَعْتِينِ یہ فیل اس کا سلح آئے تو یہ متضمن ہوا معنی شرط کو تو اس کی خبر جو ہے فَلَهُ دِرْحَمُن اس پر فَا کا داخل کرنا جائز اسی طرح اگر اس میں موصول کا سلح ظرف آجائے تو وہاں بھی فَا کا لانا جائز ہے الَّذِي فِدَّارِ وہ جو اس گھر میں ہے فَلَهُ دِرْحَمُن تو اس کے لئے ایک درہم ہے تو یہاں بھی دیکھو فَا کا لاخل کرنا جائز اسی طرح ایسا نکرہ جس کی صفت فیل یا ظرف آئے اور وہ مبتدہ بن رہا ہو تو اس کی خبر پر بھی فَا کا داخل کرنا جائز ہے قُلُّ رَجُلِن يَعْتِينِ فَلَهُ دِرْحَمُن اور اسی طرح قُلُّ رَجُلِن فِدَّارِ فَلَهُ دِرْحَمُن اور یہ بھی یاد رکھنا یہ قُلُّ جو ہے یہ صرف افراد کے احاتے کے لئے آتا ہے تو قُلُّ رَجُلِن يَعْتِينِ یہ يَعْتِينِ اس کو صفت بنائیں گے لیکن یہ قُلُّ کے لئے صفت نہیں ہے رجُلِن جو مضافلہ ہے اس کے لئے صفت ہے کیونکہ قُل تو اسی رجُل کے افراد کے احاتے کے لئے آیا ہے یہ کوئی الگ چیز نہیں تو یہ آگے جو جار مجرور آئے گا یا ظرف آئے گا وہ اس رجُل کی صفت بنے گا تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے اَزَّانِيَتُ وَزَّانِي یہ اَزَّانِيَتُ وَزَّانِي جو ہیں یہ اس میں فاعل ہیں اور آپ نے پڑھا ہے کہ اس میں فاعل پر جو الیفلام داخل ہو وہ دراصل اس میں موصول ہوتا ہے وہ الیفلام اسمی ہے تو اَزَّانِيَتُ کس معنی میں ہوا اللَّتِ زَانَت اور اَزَّانِي کس معنی میں ہوا اللَّذِ زَانَا تو یہ ایسا اس میں موصول ہے جس کا سلح فیل آ رہا ہے تو یہ متضمن ہوا معنی شرط کو تو اس کی خبر پر فا کا داخل کرنا جائز ہے بھئی تو یہ امام مبرد کا مذہب ہے بھئی اور صاحبِ کافیہ نے امام مبرد کے مذہب کو پہلے ذکر کیا کیونکہ اس میں کلام حضف سے سلامت رہتا ہے کوئی چیز محضوف نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے اس کو مقدم کیا جبکہ امام سیوے کے مذہب میں جو ہے کلام کو مقدر نکالنا پڑتا ہے وہاں کچھ کلام کا حصہ محضوف نکالنا پڑتا ہے تو اس لئے امام مبرد کی ترکیب کو ترجیح دی اور اس کو پہلے ذکر کیا ہاں البتہ امام مبرد کے مذہب پر یہ لازم آتا ہے کہ فج لدو عمر ہے اور عمر انشاء ہے تو انشاء کو خبر بنانا لازم آتا ہے اور انشاء تو بغیر تعویل کے خبر نہیں بنتا تو اس میں پھر تعویل کرنا پڑے گی جبکہ امام سیوے فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے در اصل دو جملے ہیں الگ الگ بھئی الزانیت و الزانی الگ جملہ ہے اور اس کا مضاف محضوف ہے اے حکم الزانیت و الزانی اور خبر محضوف ہے فیما یتلا علیکم بادو کہ زانی اور زانیہ کا حکم جو ہے اس آیت میں ہے جو آگے تم پر تلاوت کی جائے گی اور پھر ساتھ ہی یہ جو وعدہ کیا گیا تھا اس کو پورا کرتے ہوئے حکم بیان کر دیا گیا کہ فجلی دو کلا واحد منہما مئت جلدہ کہ ان میں سے ہرے کو سو کھوڑے لگاؤ تو لہٰذا جب یہ آیت جو ہے اس کے اندر جو فا آ رہی ہے وہ فا سببیہ ہے جیسا کہ امام مبرد کا مذہب ہے یا اسی طرح جیسے کہ امام سیبوے کا مذہب ہے کہ یہ دو جملے ہیں تو اس صورت میں پھر یہ مَا اُزْ مِرَا عَامِلُهُ عَلَى شَرِیطَتِ تَفْصِیرِ کے ذابطے میں داخل نہیں اور اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر تو اس میں نصب ہی مختار ہونا تھا لیکن نصب کا مختار ہونا تو باطل ہے بھئی کیونکہ تمام قرآن نے اس کو کس طرح نقل کیا ہے رفع کے ساتھ بھئی اس کے بعد ہم نے وہ چوتھا مقام پڑا تھا جہاں پر مفہول بھی کے عامل کو حضف کرنا واجب ہے اور وہ ہے تحذیر بھئی تحذیر اور تحذیر جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں اور ان دونوں کی تعریف کی صاحب کافیہ نئے ہیں کہ تحذیر کی ایک قسم کیا ہے کہ وہ معمول ہوتا ہے اتتقیقی تقدیر کے ساتھ تحذیرم مما بعدہو ماباد سے ڈرانے کے لئے کہ وہ اتتقیقی تقدیر کے ساتھ ہوتا ہے وہ معمول اور اس معمول کو ذکر کیا جاتا ہے کس لئے ماباد سے ڈرانے کے لئے جیسے ایاکا والاسدہ یہ ایاکا کیا ہے یہ ہے تحذیر یہ ہے محذر بھئی یہ معمول ہے اتتقیقی تقدیر کے ساتھ منصوب ہے بھئی اور اس معمول کو ذکر کیا گیا ہے کس لئے ماباد سے ڈرانے کے لیے یعنی الاسد سے ڈرانے کے لیے بھئی بات سمجھ میں آگئی جبکہ دوسری قسم جو تھی تحذیر کی وہ معمول ہے جو اتقی کی تقدیر کے ساتھ ہو اور معمول کو مکرر ذکر کیا جائے جیسے اطریقہ طریقہ تو دیکھو یہ اطریقہ یہ ایسا معمول ہے جو اتقی کی تقدیر کے ساتھ ہے اور اس کو مکرر ذکر کیا گیا ہے لیکن یہاں پر جہاں پر عبارت کے اندر صاحبِ کافیہ نے ذکیر المحذر منہو کہا کہنا کیا چاہیے تھا کہ ذکیرہ کے اندر ہوا ضمیر راجع کرنی چاہیے تھی کس کی طرف معمول کی طرف کیونکہ یہ صفت ہے نا معمول کی تو یہاں ضمیر کو ذکر کرنا چاہیے تھا لیکن ضمیر کے بجائے کیا لے آئے اس میں ظاہر لے آئے کیا لے آئے اس میں ظاہر لے آئے اس کو کہتے ہیں وضع المظہر موزع المزمر کہ ضمیر کے مقام پر اس میں ظاہر کو رکھنا اور یہ کسی نکتے کی وجہ سے کیا جاتا ہے اور یہاں پر نکتہ یہ ہے کہ اگر یہاں بھی ضمیر بھی کو ذکر کر دیتے اور وہ ضمیر معمول کی طرف لوٹتی تو پھر پتہ نہیں چلنا تھا کہ یہ معمول محذر ہے یا محذر منہو پہلی قسم میں جو معمول تھا وہ تو محذر تھا لیکن یہ دوسرا معمول ہے جس کو مقرر ذکر کیا جاتا ہے یہ تو محذر منہو ہے تو لہذا ضمیر کے بجائے کیا لے آئے اس میں ظاہر لے آئے کہ ذکر المحذر منہو مقرران کہ وہ معمول جو محذر منہو ہے اس کو ذکر کیا جائے مقرران مقرر کرتے ہوئے اور پھر اس کی مثالیں بھی ذکر کی اور بتلایا تھا کہ یہ جو پہلی قسم ہے اس میں اس میں وہ جو محذر منہو ہے وہ اس میں سریح بھی ہو سکتا ہے اور اس میں مؤول بھی ہو سکتا ہے اس میں سریح جیسے یہ الاسد کیا ہے اس میں سریح ہے اور یہ اس میں مؤول بھی ہو سکتا ہے جیسے اور پھر اس کے اندر واؤ کی جگہ پر مین لانا بھی جائز ہے دونوں مثالوں میں تو ایاکہ مین الاسدی کہنا بھی صحیح اور ایاکہ من انتہزیفہ یہ کہنا بھی صحیح ہے اور پھر بعض اوقات یہ مین کا حضف بھی جائز ہوتا ہے لیکن یہ اس وقت جب محذر منہو محذر منہو اس میں مؤول ہو اس میں سریح نہ ہو لہٰذا ایاکہ من انتہزیفہ اس کے اندر مین کو حضف کر کے یوں کہنا ایاکہ انتہزیفہ یہ بھی جائز ہے لیکن ایاکہ من الاسد کے اندر ایاکہ الاسد کہنا جائز نہیں ہے اس لیے کیونکہ اس میں سریح سے حروف جارہ کا حضف شاز ہے بھئی حروف جارہ کا حضف شاز ہے بھئی اب آئیے آج کے سبق پر بھئی کہتے ہیں المفعول فیہ ہوا ما فعل فیہ فعل ای حدث مذکور تضمنا فی ضمن الفعل الملفوظ او المقدر او شبہی کذالک او مطابقتا اذا کان العامل مصدرن منصوبات کا بیان چل رہا ہے بھئی آج ہم مفعول فی کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلے صاحب کافیہ نے آپ کو مفعول مطلق کے بارے میں بتلایا اس کے بعد مفعول بیہی کے بارے میں بتایا اور آج ہم مفعول فی کے بارے میں پڑھیں گے اسی مفعول بیہی اسی کے اندر پھر بڑی طویل بحث کی تھی اور اس میں منادہ کی بحث بھی کر دی پھر اسی کے اندر منادہ کے توابع بھی ذکر کر دیئے پھر اسی کے اندر جو ہے مَا اُزْ مِرَا عَامِلُهُ عَلَى شَرِيطَتِ تَفْصِیرِ کی بھی خوب تفصیل بیان کر دی اور اسی کے اندر پھر تحذیر کو بھی ذکر کر دیا کہ یہ سب کیا تھے مفعول بھی ہی تھے اب ہم منصوبات میں سے تیسرا مفعول جو ہے یعنی مفعول فی اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے بھئی یہاں یاد رکھنا المفعول فیہی یہ مبتدہ مؤخر ہے اور اس کی خبر مقدم محضوف ہے اَيْ مِنْهُ الْمَفْعُولُ فِيهِ مِنْهُ الْمَفْعُولُ فِيهِ مِنْهُ کی ہا زمیر آجے ہے منصوب کو بھئی یعنی جن سے منصوب مفعول فی ہے میں نے بتلایا تھا کہ صاحبِ کافیہ کا طریقہ کیا ہے کہ وہ چیزوں کے درمیان فصل کرتے ہیں مِنْهُ کے ذریعے مِنْهُ کے ذریعے تو منصوبات کا ذکر چل رہا ہے تو وہ درمیان میں فصل کس کے ذریعے کرتے ہیں مِنْهُ کے ذریعے کہ ان منصوبات میں سے یہ بھی ہے پھر جب دوسرا آتا ہے پھر بتلاتے ہیں مِنْهُ اس میں سے یہ بھی ہے پھر اس کے اندر اور اختصار کرتے ہیں صاحبِ کافیہ صاحبِ کافیہ کے پاس الفاظ کم ہیں انہوں نے کم سے کم لفظوں میں لمبی بات کرنی ہے تو وہ یہ مِنْهُ کو بھی ہر جگہ ذکر نہیں کرتے شروع میں ایک دفعہ ذکر کر دیا کہ اس میں وَمِنْهُ الْمَفْعُ الْمُطْلَقُ اس میں سے منصوبات میں سے ایک مفعولِ مُطْلَق ہے پھر آگے آگے اس کو بھی حضف کر دیتے ہیں کہ آپ اسی پر قیاس کر کے سمجھتے جائیے کہ ہر جگہ مِنْهُ مَحْزُوف ہے تو یہاں پر تقدیرِ عبارت کیا ہے اَيْ مِنْهُ الْمَفْعُولُ فِيهِ جن سے منصوب میں سے مفعول فی بھی ہے جن سے منصوب بھئی جنس کا اللہ اس میں کس لیے لیا کیونکہ مِنْهُ منصوب میں سے منصوب میں سے مفعول فی ہے تو شبہ پڑھتا ہے کہ منصوب یہ تو مفرد ہے تو میں نے بتلایا کہ یہاں منصوب سے جن سے منصوب مراد ہے اور جنس تو عام ہوتی ہے وہ تو قلیل اور کسیر سب کو شامل ہوتی ہے تو جن سے منصوب میں سے ایک مفعول فی بھی ہے دیکھئے بھئی کتاب پر مطن مطن پہلے دیکھئے کہتے ہیں مفعول فیہی ہوا مَا فُعِلَ فِيهِ فِعْلٌ مَذْكُورٌ مِنْ زَمَانٍ اَوْ مَكَانٍ مطن مل گیا سارا کہتے ہیں مفعول فی جو ہے ہوا مَا مَا سے مراد ہے زمانہ یا مکان توجہ ہے یاد رکھو یہ مَا مَوصُوفَ یا مَوصُولَة啦 میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک مَا مَوصُولَة ہوتا ہے اور ایک مَا مَوصُوفَة مَا مَوصُولَة وہ اس میں موصول ہے معرفہ ہے اور آگے جو جملہ آتا ہے وہ اس کا سلح بنتا ہے تو اگر یہ مَا مَوصُولَة بنائے تو فُعِلَ فِيهِ فِعَلٌ مَذْكُورٌ یہ اس کا سلح بنے گا اور یہ مَا مَعْرِفَة ہے اس میں موصول ہے اور ایک ماں موصوفہ ہوتا ہے بمانے شیع ان کے اور وہ نکرہ ہوتا ہے اور آگے جو جملہ آتا ہے وہ اس کی صفت بنتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جملہ جو ہے وہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے ایک جملے کے اندر چاہے دس معارفہ آ جائیں لیکن جب وہ مل جل کر پورا جملہ بن جائے گا تو اب وہ نکرہ کے حکم میں ہے تو یہ جب ماں موصوفہ ہے تو یہ نکرہ ہے شیع ان کے معنی میں اور آگے آنے والا پورا جملہ وہ بھی نکرہ ہے تو وہ اس کے لئے صفت بن جائے گا تو بعض اوقات یہ ماں کو ذکر کیا جاتا ہے عبارت کے اندر توجہ ہے ماں کو ذکر کیا جاتا ہے عبارت میں اور آگے اس کا صلح یا صفت آتی ہے اور پھر بھی ابحام پوری طرح دور نہیں ہوتا بات پوری طرح واضح نہیں ہوتی تو پھر آگے مین کے ساتھ اس ماں کو بیان کیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی کیا کہا کہ مفول فی ہوا ماں مفول فی وہ چیز ہے فعل فیہ فعل مذکور جس کے اندر فعل مذکور کو کیا جائے مفول فی وہ چیز ہے جس کے اندر فعل مذکور کو کیا جائے بات ابھی بھی واضح نہیں ہوئی بھئی بھئی وہ کیا چیز ہے جس کے اندر فعل مذکور کو کیا جائے تو ابھی بھی بات واضح نہیں تو آگے مین کے ساتھ پھر اس کو بیان کیا جاتا ہے یہ جگہ جگہ عبارتوں میں اس طرح استعمال کیا جاتا ہے تو یہ من زمانین اور مکانین یہ بیان ہے ماں کا یہ کس کا بیان ہے کیونکہ ماں کا مفہوم ابھی بھی پوری طرح واضح نہیں کیا کہا ماں کسے کہتے ہیں ماں وہ چیز جس کے اندر فیل مذکور کو کیا جائے بات کچھ پوری طرح سمجھ میں آئی نہیں ابھی بھی پوری طرح پتا نہیں چلا تو آگے من کے ساتھ بیان کر دیا پھر اس کے ترجمہ کرنے کا طریقہ یاد رکھو ایک طریقہ یہ ہے کہ من کا ترجمہ یعنی کے ساتھ کریں تو دیکھو ترجمہ یوں ہوگا مفہول فی ہوا ما وہ چیز ہے فعل فیہ فعل مذکور جس کے اندر فیل مذکور کو کیا جائے من زمانین اور مکانین یعنی زمانہ یا مکان وہ چیز جس کے اندر فیل مذکور کو کیا جائے یعنی زمانہ یا مکان تو وہ چیز سے مراد زمانہ یا مکان ہے دوسرا بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ من زمانین اور مکانین یہ کس کا بیان ہے ماں کا بیان ہے تو ترجمہ کرتے ہوئے اس ماں کی جگہ اس زمانین یا مکانین کو لے آئیں بھئی وہ جو بیان ہے اس کو کہاں لے آئیں اس ماں کی جگہ اب دیکھنا میں ترجمہ کروں گا اور ماں کی جگہ میں زمانن یا مکانن کہوں گا پھر بہترین ترجمہ ہو جائے گا تو کہتے ہیں المفعول فیہی مفعول فی جو ہے ہوا ما وہ زمانہ یا مکان ہے فعل فیہی فعل مذکورن جس کے اندر فعل مذکور کو کیا جائے مفعول فی وہ زمانہ یا مکان ہے جس میں فعل مذکور کو کیا جائے آپ دیکھو بہترین ترجمہ ہو گیا طریقہ سمجھ میں آیا تو یہ جگہ جگہ اس طرح عبارتوں میں آتا ہے آپ اسی طرح ترجمہ کریں گے تو بہترین ترجمہ ہو جائے گا تو کہتے ہیں المفعول فیہ ہوا ما فعل فیہ فعل مذکور مفعول فی جو ہے وہ چیز ہے فعل فیہ فعل مذکور جس کے اندر فعل مذکور کو کیا جائے من زمان او مکان یعنی زمانہ یا مکان تو مفعول فی زمانہ یا مکان کا نام ہے جس کے اندر فعل مذکور کو کیا جائے بات سمجھ میں آگئے اب دیکھئے شرعہ کے ساتھ کہتے ہیں المفعول فیہ ہوا ما فعل فیہ فعل ای حدث مذکور صاحب جامی نے فعل کی تفسیر ای حدث کے ساتھ کی یعنی فعل سے مراد فعل استلاحی نہیں ہے جو نحو کے اندر آپ نے پڑا ہے فعل کسے کہتے ہیں وہ کلیمہ جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے اور اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ملا ہوا ہو بھئی وہ تو لفظ کا نام ہے یا زاربہ یا زاربتو یہ لفظ کیا کہلاتے ہیں فعل کہلاتے ہیں تو وہ جو فعل استلاحی ہے وہ لفظ کا نام ہے اور یہاں پر جو فعل آیا اس سے مراد حدث ہے حدث ہے اور حدث مراد مصدر ہے مصدر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مصدر کا خارج میں کوئی وجود نہیں یہ کسی کی صفت بنتا ہے جیسے دیکھو زاربہ زید ان زید نے پٹائی کی تو زرب زید کی صفت ہو گئی زارب ہونا دیکھو مصدری ترجمہ کر رہا ہوں زارب ہونا یہ زید کی صفت ہو گئی اور عمر کی پٹائی کی گئی تو دیکھو مزروب ہونا یہ عمر کی صفت ہو گئی تو مصدر کا خارج میں اپنا کوئی الگ وجود نہیں یہ کسی کی صفت بنتا ہے وہ چیز ہے تو یہ مصدر اس کی صفت بھی ہے اگر وہ چیز نہیں تو اس کا وجود بھی نہیں زید ہے تو زید کی زرب کا بھی وجود ہو سکتا ہے زید نہیں تو زید کی زرب کا وجود بھی نہیں ہو سکتا تو خارج میں ہمیں مصدر دکھائی نہیں دیتا ہاں البتہ مصدر سے جو حیعت اور صورت حاصل ہوتی ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے تو خارج میں ہمیں ہنسنا یہ مصدر ہے یہ دکھائی نہیں دیتا ہاں اس مصدر کی وجہ سے جو حیعت اور صورت حاصل ہوئی یعنی ہنسی وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے تو خارج میں ہمیں ہنسنا دکھائی نہیں دیتا بلکہ ہنسی دکھائی دیتی ہے اسی طرح خارج میں ہمیں چلنا دکھائی نہیں دیتا بلکہ چال دکھائی دیتی ہے اسی طرح خارج کے اندر ہمیں دوڑنا دکھائی نہیں دیتا کیونکہ دوڑنا مستر ہے مستر کا خارج میں وجود ہی نہیں ہے تو دوڑنا ہمیں دکھائی نہیں دیتا لیکن اس دوڑنے سے جو صورت اور حیعت حاصل ہوئی وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے یعنی دوڑ ہمیں دکھائی دیتی ہے تو یہ جو مستر سے حیعت اور صورت حاصل ہوئی یہ ہمیں خارج میں دکھائی دیتی ہے اور اس کو حاصل بالمستر کہتے ہیں یعنی وہ صورت جو کس سے حاصل ہوئی ہے مصدر سے حاصل ہوئی ہے تو اس کو حاصل بالمصدر کہتے ہیں تو لہٰذا یہاں پر فیل بول کر حدث یعنی مصدر مراد ہے حدث وہ معنی جو غیر کی صفت ہوتی ہے یعنی وہ مصدر جو ہے یاد رکھو عربی زبان میں مصدر کو فیل کہتے ہیں یہ تو نہو کے اندر زربتو اور زربا کو فیل کہتے ہیں عربی زبان میں ان کو فیل نہیں کہتے عربی زبان میں فیل مصدر کو کہتے ہیں بلکہ اردو کی اندر بھی مصدر کو فیل کہتے ہیں فیل کہتے ہیں مثلا میں کسی طالب علم سے پوچھتا ہوں کہ کل آپ کیوں نہیں آئے تو وہ جواب میں کہتا ہے مجھے کئی کام کرنے تھے اس لئے میں نہیں آسکا یعنی میں مصروف تھا کئی کام یا یوں کہو مجھے کئی افعال کرنے تھے اس لئے میں نہیں آسکا میں نے پوچھا کیا افعال کرنے تھے تو مثلا وہ ذکر کرتا ہے کھانا پینا سونا کھیلنا گھومنا دیکھو یہ کئی کام اس نے ذکر کروا دیئے مجھے یہ افعال کرنا پڑے اس لئے میں آ نہیں سکا مدرسے کے اندر اب آپ غور کریں دیکھو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا افعال کرنے پڑے اور وہ جواب میں کیا کہہ رہا ہے وہ جواب میں کیا گنوا رہا ہے وہ مسادر گنوا رہا ہے بات افعال کی چل رہی ہے اور وہ مسادر گنوا رہا ہے کھانا پینا سونا کھیلنا گھومنا دیکھو یہ سارے مسادر ہیں تو معلوم ہوا کہ عربی زبان میں مسدر کو فیل کہتے ہیں بلکہ اردو زبان میں بھی مسدر کو فیل کہتے ہیں اچھا تو دیکھئے یہاں انہوں نے کیا کہا کہ فیل سے مراد حدث ہے فیل سے مراد مفول فی ہوا ما وہ زمانہ یا مکان ہے فعل فیہ فعل مذکور جس کے اندر فعل مذکور کیا جائے اور فیل سے کیا مراد ہے حدث مراد ہے یعنی مسدر مراد ہے یہ فیل استلاحی نہیں یہ جو زربہ یا زربتو وغیرہ جو آپ نے پڑے ہیں فیل استلاحی وہ مراد نہیں میں نے بتایا آپ کو کہ عربی زبان میں مسدر کو فیل کہتے ہیں تو یہاں فیل سے فعل لغوی مراد ہے یعنی جس کو عربی زبان میں فیل کہتے ہیں ایک فیل وہ ہے جو نحو کے اندر آپ نے پڑا ہے جو اسم اور حرف کے مقابلے میں آتا ہے اور وہ یاد رکھو وہ لفظ کا نام ہے کس کا نام فیل کی تعریف جو ہے کیا فیل کی تعریف ہے فیل وہ کلیمہ ہے فیل وہ کلیمہ ہے جو اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کرے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہو تو فیل کس کا نام استلاح نحو کے اندر کلیمہ کا نام یعنی لفظ کا نام کس کا نام تو یہ جو عبارتوں میں یہ جو زاربہ زاربتو عزربو نزربو وغیرہ یہ جو لفظ ہیں یہ ہیں فیل ان کو عربی زبان میں فیل نہیں کہتے عربی زبان میں فیل مستر کو کہتے ہیں تو انہوں نے کیا کہا یہاں جو فیل کا لفظ آیا اس سے مستر مراد ہے یعنی فیل لغوی مراد ہے فیل استلاحی مراد نہیں آپ حیران ہوں گے کیا معنی فیل لغوی مراد ہے فیل استلاحی نہیں مراد بھئی دیکھو مثال سے وضاحت ہوگی بات آپ کو سمجھ میں آئے گی مثلاً جمعہ کے دن میں نے زید کی پٹائی کی اب ہفتے والے دن جا کر میں کسی کو بتلاتا ہوں زاربتو زیدن یوم الجمعاتی میں نے زید کی پٹائی کی جمعہ کے دن میں میں نے زید کی پٹائی کی جمعہ کے دن میں آپ مجھے بتائیے مجھے بتائیے ایک ہے فیل لغوی ایک ہے فیل استلاحی فیل لغوی کسے کہتے ہیں مستر کو وہ معنی جو غیر کی صفت ہوتا ہے اور فیل استلاحی کسے کہتے ہیں لفظ کو کس کو یہ جو زرب تو لفظ میں نے ابھی ذکر کیا یہ وہ لفظ ہے جو اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کر رہا ہے اور تین زمانوں میں سے ایک زمانہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے یہ جو لفظ زربتو ہے یہ ہے فعل استلاحی تو میں نے پٹائی کس دن کی جمعہ کے دن اور ہفتے والے دن میں کسی کو بتلا رہا ہوں کیا کہتا ہوں زربتو زیدان یوم الجمعہ تھی تو یہ یوم الجمعہ مفول فی ہے کس کے لیے زربتو کے لیے تو انہوں نے تعریف کیا کہ مفول فی وہ زمانہ یا مکان ہے جس کے اندر فعل مذکور کو کیا جائے اگر آپ فعل سے فعل استلاحی مراد لے لیں کیا مراد لے لیں تو مجھے بتائیے زربتو زیدان یوم الجمعہ تھی فعل استلاحی سے تو یہ لفظ مراد ہے مجھے بتائیے یہ زربتو کا یہ جو لفظ میں نے جو ابھی بولا ہے یہ جمعہ کے دن میں واقع ہو رہا ہے یا یہ ہفتے کو واقع ہو رہا ہے یہ تو میں ہفتے کو کہہ رہا ہوں تو پھر جمعہ کے دن کیا ہوا تھا جمعہ کے دن وہ ضرب والا فعل ہوا تھا وہ جو مصدر تھا وہ مصدر جمعے کے دن ہوا تھا اور یہ ذراب تو کا لفظ جو ہے یہ تو ہفتے کے دن ہے بھئی بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں تو انہوں نے جو کہا کہ مفول فی اُس زمانے یا مکان کا نام ہے جس کے اندر فعل مذکور کو کیا جائے وہ فعل مذکور سے کونسا فعل مراد ہے مصدر مراد ہے وہ اُس زمانے کے اندر ہوتا ہے یہ لفظ نہیں بھئی لفظ تو کسی اور زمانے میں بھی ہا سکتا ہے بھئی بات سمجھ میں آئی کہ فعل کیا مراد ہے مصدر مصدر جو ہوتا ہے وہ اُس زمانے میں ہوتا ہے جبکہ بعد میں آپ وہ لفظ لے کر آئیں وہ فعل لے کر آئیں وہ تو اُس زمانے میں بھی ہو سکتا ہے اُس زمانے کے بعد بھی ہو سکتا ہے تو یہاں فعل بول کر وہ مصدر مراد ہے تو کہتے ہیں المفعول فیہی ہوا ما فعل فیہی فعل ای حدث مذکور مفعول فیہی وہ زمانہ یا مکان ہے جس کے اندر فعل مذکور کو کیا جائے یعنی حدث مذکور کو کیا جائے تَضَمُّنًا فی ضِمْنِ الْفِعْلِ الْمَلْفُوزِ اَوِ الْمُقَدَّرِ اَوْ شِبْحِهِ كَذَالِكَ اَوْ مُتَابَقَةً بھئے دیکھئے یہاں تَضَمُّن کا لفظ آیا اور مطابقت کا لفظ آیا آپ نے منطق میں پڑھا ہے کہ دلالت کی تین قسمیں ہیں ایک دلالت مطابقی ہے ایک تضمنی ہے اور ایک التزامی ہے دلالت مطابقی اسے کہتے ہیں کہ لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے یعنی جس کے لئے وضع کیا گیا ہے اس سارے پر دلالت جو ہے یہ ہے دلالت مطابقی جیسے انسان کا لفظ وضع کیا گیا ہے حیوانِ ناطق کے لئے تو انسان کے لفظ کی جو دلالت ہے پورے حیوانِ ناطق پر یہ ہے دلالت مطابقی اور دلالت تضمنی یہ ہے کہ لفظ جو ہے اپنے معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت کرے تو انسان کی دلالت پورے حیوانِ ناطق پر یہ تو تھی مطابقی اور انسان کی دلالت صرف حیوان پر یا صرف ناطق پر یہ ہے دلالت تضمنی انسان کا پورا معنی کیا حیوانِ ناطق تو اس کی دلالت پورے معنی پر حیوانِ ناطق یعنی دونوں جز پر یہ کیا ہے مطابقی اور انسان کی دلالت صرف حیوان پر یعنی ایک جوز پر یا صرف ناتق پر یعنی دوسرے جوز پر یہ کونسی دلالت ہے دلالت تزمونی ہے اور دلالت التزامی اسے کہتے ہیں کہ لفظ جو ہے اپنے معنی موضوع لہو کے لازم پر دلالت کرے یعنی نہ کل پر نہ جوز پر بلکہ اس کے کسی لازم پر جیسے انسان کے اندر اللہ نے قابلیت علم رکھی ہے کہ وہ علم حاصل کر سکتا ہے تو لہٰذا انسان کی دلالت اس قابلیت علم پر جو حیوان ناتق کے ساتھ لازم ہے اس پر یہ جو دلالت ہے یہ ہے دلالت التزامی اور یہ دلالتیں آپ بھی عام استعمال کرتے ہیں اپنے کلام کے اندر لیکن کبھی آپ نے توجہ نہیں کی بھی البتہ مناطقہ نے ان پر غور کیا اور ان کے باقاعدہ نام رکھ دیئے مثلا دیکھیں سائیکل ہے سائیکل کے دیکھو کتنے ہی اجزاء ہیں سائیکل کے دو پہیے ہوتے ہیں اس کی ایک گدی ہوتی ہے ایک ہینڈل وغیرہ اجزاء ہوتے ہیں تو کبھی آپ سائیکل بول کر پوری سائیکل مراد لیتے ہیں کبھی اس کا کوئی جز مراد لے لیتے ہیں مثلا آپ کہتے ہیں کہ میری سائیکل گم ہو گئی کیا معنی؟ یعنی پوری سائیکل مراد ہے یہاں پوری سائیکل کیا ہو گئی ہے؟ گم ہو گئی ہے اور کبھی آپ کہتے ہیں میری سائیکل پنکچر ہو گئی ہے اب پوری سائیکل پنکچر ہے یا اس کا ٹائر پنکچر ہے؟ طائر پنکچر اس کا ایک جز پنکچر ہے تو لہذا یہاں کل بول کر جز مراد ہے یا اسی طرح آپ کہتے ہیں مثلاً آپ ہر روز تین چار سپارے تلاوت کرتے ہیں تو آپ اپنے ساتھی کو بتلاتے ہیں کہ میں ہر روز قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اب دیکھو یہاں قرآن بول کر کل نہیں مراد بلکہ اس کا جز یعنی تین چار سپارے مراد ہیں تو یہ دلالتیں آپ بھی استعمال کرتے ہیں اور پھر ایک اور قیمتی بات یاد رکھنا مثلاً میں نے کہا سائیکل کونسی دلالت ہوئی طلبہ سمجھتے ہیں شاید یہ لفظ بولا جائے تو صرف ایک دلالت ہوتی ہے نہیں جب لفظ بولا جائے تو اس کا جو کل ہے اس پر بھی دلالت ہوتی ہے اور جب کل ذہن میں آتا ہے تو سارے جز بھی آگئے یا نہیں آگئے میں نے کہا سائیکل تو سائیکل پوری آپ کے ذہن میں آگئی تو پوری سائیکل کے اندر اس کی گدی بھی آگئی یا نہیں ذہن میں اس کے پہیے بھی آگئے اس کا ہینڈل بھی آ گیا تو دیکھو جز بھی آ گیا تو جز پر بھی دلالت ہو گئی تو مطابقی بھی ہوئی اور تضمہنی اکٹھی ہو گئی ہاں ارادہ آپ ایک کا کرتے ہیں ارادہ اور چیز ہے دلالت ہونا اور چیز ہے دلالت کسے کہتے ہیں ایک چیز سے دوسری چیز سمجھ میں آ جائے دھواں دیکھا کیا سمجھ میں آیا کے نیچے آگ ہے تو ایک چیز سے دوسری چیز کا پتہ چلا اس کو کہتے ہیں دلالت بھئی اس کو کہتے ہیں دلالت تو یہاں پر بھی جب میں نے سائیکل کہا تو پوری سائیکل بھی ذہن میں آئی اور اس کے اجزاء بھی آ گئے دلالتیں مطابقی بھی ہوئی اور تضمونی بھی ہوئی اور اگر کوئی لازم ہوگا تو وہ بھی ذہن میں آ جائے گا جیسے میں کہوں انسان اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کونسی دلالت ہوئی تینوں دلالتیں ہو گئیں تینوں دلالتیں ہو گئیں انسان کا کل یعنی حیوان ناتق بھی ذہن میں آیا اور جب حیوان ناتق دونوں جز ذہن میں آئے تو حیوان اور ناتق بھی یہ بھی ساتھ آ گئے یا نہیں ان دو جزوں کے بغیر کل ہو سکتا تھا نہیں تو حیوان ناتق دونوں جز آپ کے ذہن میں آ گئے کون سے دو جز حیوان بھی اور ناتق بھی تو کل بھی ہوا اور جز بھی ہو گئے بھئی اور ساتھ ہی ذہن میں اس کا لازم بھی آ گیا لازم کہتے ہی اس کو ہیں جو ساتھ ہی ذہن میں آ جائے اگر ساتھ ہی ذہن میں نہیں آتا تو پھر وہ لازم کیسا ہے تو انسان بولتے ہی قابلیت علم بھی ساتھ ہی ذہن میں آ جاتی ہے کہ انسان میں اللہ نے علم کی صلاحیت رکھی ہے جیسے سورج کے نکلنے کے ساتھ دن کا ہونا لازم ہے تو سورج بولتے ہی دن کا تصور بھی ذہن میں آ جاتا ہے کیونکہ دن کا ہونا اس کے ساتھ لازم ہے تو لازم کہتے ہی کسے ہیں کہ ملزوم کو ذکر کریں تو لازم بھی ساتھ ہی ذہن میں آ گیا کیونکہ اس کے ساتھ لازم ہے جدا ہوتا ہی نہیں تو جب میں نے انسان کہا تو تینوں دلالتیں ہو گئیں تو جب لفظ کو وضع کیا جائے کہ ایسی چیز کے لیے جس کا جز بھی ہے اور اس کا لازم بھی ہے تو جب وہ لفظ بولیں گے تو تینوں دلالتیں ہو جائیں گے مطابقی بھی وہ کل چیز بھی ذہن میں آئے گی اور کل آئے گی تو اس کے اجزاء بھی آ جائیں گے دیکھو سائیکل پوری ذہن میں آئی تو اس کے اجزاء بھی ساتھ ہی ہیں بغیر اجزاء کے تو ذہن میں نہیں آئی پوری سائیکل ہوگی تب جب سارے اجزاء ہوں بھئی تو سارے اجزاء کے ساتھ سائیکل ذہن میں آئی تو ہاں البتہ پھر اس میں سے مراد کوئی ایک ہوتی ہے مراد ہاں انسان بول کر یا تو میں پورے حیوان ناتک کا ارادہ کروں گا یا انسان بول کر میں صرف حیوان یا صرف ناتک کا ارادہ کروں گا یا انسان بول کر میں قابلیت علم کا ارادہ کروں گا تو ارادہ اور چیز دلالت اور چیز ہے اور یاد رکھو ارادہ وہی ہوگا جہاں دلالت بھی ہو انسان بول کر میں حیوان کا ارادہ کر سکتا ہوں کیونکہ انسان حیوان پر دلالت کر رہا ہے کیونکہ انسان کا معنی کیا حیوان ناتق اور حیوان ناتق میں حیوان ہے یا نہیں جہاں دلالت ہوگی وہاں ارادہ ہوگا دلالت نہیں تو ارادہ کیسے میں بکری بول کر ہاتھی کا ارادہ کر سکتا ہوں کیوں کیونکہ بکری کہو تو ہاتھی ذہن میں آتا ہی نہیں ہے اگر دلالت ہوتی تو میں اس کا ارادہ بھی کرتا بکری بولنے سے ہاتھی ذہن میں ہی نہیں آتا ایک چیز ذہن میں تو آئے اس پر دلالت تو ہو پھر اس کے بعد ہی آپ اس کا ارادہ کر سکتے ہیں تو ارادہ کبھی مطابقی کا ہوتا ہے کبھی تضمنی کا کبھی التزامی کا البتہ اگر ایک چیز کا جز بھی ہے اور لازم بھی ہے تو دلالت سب پر اکٹھی ہو جائے گی پورے معنی پر بھی ہوگی جز پر بھی ہو جائے گی اور کل پر بھی ہو جائے گی البتہ آپ اس میں سے ایک کا ارادہ کرتے ہیں ایک وقت میں تو یہاں پر لفظ ہے تضمنن تو تعریف کر رہے ہیں مفول فی کی اور کیا فرماتے ہیں المفعول فیہی ہوا ما فعل فیہی فعل ای حدث مذکور تضمنن مفول فی کسے کہتے ہیں ماں سے مراد کیا ہے زمانہ یا مکان تو اس کی جگہ زمانہ یا مکان لے آئیں مفول فی وہ زمانہ یا مکان ہے فعل فیہی فعل مذکور جس کے اندر اس فیل کو کیا جائے جو مذکور ہے جس کو ذکر کیا گیا ہے توجہ ہے مفول فی اس زمانے یا مکان کا نام ہے جس کے اندر مذکورہ فیل کو کیا جائے اور فیل سے کیا مراد لیا حدث یعنی مصدر مراد لیا میں لوں ہوا وہاں مصدر مذکور ہوگا کیا ہوگا مصدر مذکور ہوگا حالانکہ مفول فی کے ساتھ ہر جگہ تو مصدر مذکور نہیں ہوتا مفول فی فعل کے لیے بھی آتا ہے زرب تو زیدن یوم الجمعہ تھی میں نے زید کی پٹائی کی یوم الجمعہ تھی کس دن کے اندر یوم الجمعہ تو دیکھو یوم الجمعہ آیا اور اس کے ساتھ کوئی فعل مذکور ہے فعل مذکور فعل سے کیا مراد ہے یہ والا فعل نہیں ہے جو زرب تو ہے بلکہ مصدر ہے کوئی مصدر یہاں ذکر کیا گیا ہے زرب تو زیدن یوم الجمعہ تھی یہاں تو کوئی مصدر ذکر نہیں حالانکہ مفول فی آ رہا ہے اور آپ نے ہمیں کیا کہا مفول فی کیسے کہتے ہیں وہ زمانہ یا مکان دیکھو یوم الجمعہ بھی زمانہ یا مکان ہے تو وہ زمانہ یا مکان جس کے اندر فعل مذکور یعنی مصدر مذکور کو کیا گیا ہو اور یہاں تو کوئی مصدر مذکور ہے یا نہیں یہاں تو زرب تو فعل ذکر ہے تو فعل کے لیے بھی مفول فی آتا ہے اسی طرح شبے فعل جو ہیں یعنی اس میں فعل اس میں مفول وغیرہ ان کے لیے بھی ان کے لیے بھی مفول فی آتا ہے اور اسی طرح مصدر کے لیے بھی مفول فی آتا ہے توجہ ہے زرب تو زیدن یوم الجمعہ تھی یہ یوم الجمعہ مفول فی آیا کس کے لیے زرب تو فعل کے لیے زیدن زاربن یوم الجمعہ تھی یہ یوم الجمعہ مفول فی ہے کس کے لیے زاربن یعنی اس میں فعل کے لیے تو معلوم ہوا فیل کے لیے بھی مفول فی آتا ہے یعنی ذربت وغیرہ کے لیے اور اس میں فائل جو ہے اس کے لیے بھی مفول فی آ سکتا ہے یعنی شب فیل کے لیے اور اسی طرح مصدر جو ہے اس کے لیے بھی مفول فی آ سکتا ہے جیسے اعجبنی جلوسکا عیند زیدین اعجبنی مجھے تعجب میں ڈالا جلوسکا یہ فائل ہے آپ کا بیٹھنا عیند زیدین کس کے پاس زید کے پاس تو مجھے تعجب میں ڈالا آپ کے زید کے پاس بیٹھنے نے تو دیکھو عیندہ زیدین یہ مفول فی ہے اور یہ کس کے لئے مفول فی ہے یاد رکھو یہ جلوس کا یہ جلوس مستر آیا جلسہ یجلسو جلوسا یہ جو مستر آیا اور آپ جانتے ہیں مستر بھی اپنے فیل جیسا عمل کرتا ہے تو جیسے فیل کے لئے مفول فی آتا ہے مستر کے لئے بھی مفول فی آتا ہے توجہ ہے تو زربت زیدن یوم الجمعاتی یہ مفول فی کس کے لئے آیا فیل کے لئے زیدن زاربن یوم الجمعاتی یہ یوم الجمع مفول فی کس کے لئے آیا زاربن شبیج فیل کے لئے آیا ہے اس میں فائل کے لئے آیا ہے اور عجبنی جلوس کا عیندہ زیدین یہ عیندہ زیدین مفول فی کس کے لئے آیا جلوس مستر کے لئے آیا تو دیکھو مفول فی جہاں پر بھی آیا وہاں مستر کا ذکر ہونا ضروری نہیں لیکن یہ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ مفول فی وہ زمانہ یا مکان ہے فُعِلَ فِيهِ فِعْلٌ مَذْكُورٌ جس کے اندر مصدر مذکور کو کیا جائے اور مصدر مذکور تو ہر جگہ نہیں ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں آگے صاحب جامعی کہ تَزَمُّنًا کہ وہ مصدر کبھی مذکور ہوگا تَزَمُّنًا یعنی دلالتِ تَزَمُّنی کے اعتبار سے کس اعتبار سے دلالتِ تَزَمُّنی کے اعتبار سے کہ کوئی لفظ جو ہے اس کے زمن میں وہ آ رہا ہوگا دلالتِ تَزَمُّنی کسے کہتے ہیں کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو گے جز پر دلالت کرے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہر فیل کا معنی مرکب ہے تین چیزوں سے مصدر زمانہ اور نسبتِ الالفاعل زارابہ اس کے اندر زرب کا مصدر بھی ہے یہ بتلا رہا ہے کہ زرب والا فیل ہوا ہے اور زمانہ بھی ہے کہ یہ فیل زمانہ ماضی میں ہوا ہے اور نسبتِ الالفاعل بھی ہے کہ کوئی ہے جس نے یہ زرب لگائی ہے خود بخود یہ زرب نہیں ہوئی بھئی تو ہر فیل جو ہے اس کا معنی مرکب ہوتا ہے کتنی چیزوں سے مصدر زمانہ اور نسبتِ الالفاعل تو جہاں بھی فیل آئے گا وہاں دیکھو زمناً مصدر بھی آ گیا تو زرب تو زیدن یوم الجمعہ تھی تو یہ یوم الجمعہ کو نصب کون دے رہا ہے زرب تو فیل اور زرب تو فیل جب مذکور ہے تو زمناً مصدر بھی مذکور ہے کیونکہ اس کے زمن میں مصدر بھی ہے تو مصدر بھی مذکور ہے لیکن تزمناً مذکور ہے یعنی زرب تو کے زمن میں مذکور ہے اسی طرح زیدن زاربن یوم الجمعہ تھی یہ زاربن اس میں فاعل ہے اور زاربن کا کیا معنی وہ ذات جو زرب لگا رہی ہے تو دیکھو زرب لگا رہی ہے دیکھو زرب کا معنی اس کے اندر بھی آ گیا یا نہیں اسی طرح شاربن کیا مانا وہ ذات جو شرب کر رہی ہے تو دیکھو اس میں فائل جو ہے جو صفت کے سیغے ہیں ان میں بھی مستر آ جاتا ہے تو فیل کے اندر بھی زمنن مستر آ جاتا ہے اور شیبے فیل کے اندر بھی زمنن مستر آ جاتا ہے تو جب میں نے کہا زیدن زاربن یوم الجمعاتی تو یہ یوم الجمعہ جو ہے یہ وہ زمانہ ہے جس کے اندر فعل مذکور یعنی مصدر مذکور کو کیا گیا ہے اور یہاں تو زاربن ذکر ہے مصدر تو ذکر نہیں تو جواب گزر چکا کیا جواب کہ یہاں پر مصدر زمناً مذکور ہے زاربن کے اندر مصدر موجود ہے اور اسی طرح کبھی مصدر خود موجود ہوتا ہے آ جبنی جلوس کا عند زیدن تو یہ جلوس مصدر ہے یہ عند زیدن کو نصد دے رہا ہے اور یہاں مصدر جو مذکور ہے وہ کسی کے زمن میں ہے یا خود مصدر ہی کا لفظ موجود ہے خود مصدر ہی کا لفظ موجود ہے جو نصد دے رہا ہے تو یوں کہیں گے کہ یہاں مصدر مطابقتن مذکور ہے یعنی جب جلوس مصدر موجود ہے تو وہ اپنے پورے معنی پر دلالت کر رہا ہے تو دلالت مطابقی کے اعتبار سے یہاں کیا ہے مصدر موجود ہے بات سمجھ میں آگے فیل یا شبے فیل ہوں تو وہاں مصدر تزمناً مذکور ہے کہ وہ ان کا جز ہے اور جب مصدر خود ذکر ہے تو مصدر مطابقتن مذکور ہے معلوم ہوا جہاں بھی مفعول فی آئے گا وہاں مصدر ہمیشہ مذکور ہوگا کبھی تزمناً مذکور ہوگا اور کبھی مطابقتن مذکور ہوگا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں المفعول فیہ ہوا ما فعل فیہ فعل اے حدث مذکور مفعول فی وہ زمانہ یا مکان ہے جس کے اندر کیا جائے اس فیل کو یعنی اس مصدر کو مذکور جس کو ذکر کیا گیا ہو تزمناً یا تو ذکر کیا گیا ہوگا تزمناً بھئی فی زمن الفعلی آگے ایک دو لفظوں کے بعد آ رہا ہے اور پھر آپ جانتے ہیں کہ فیل اور شبے فیل کبھی ان کو عبارت میں ذکر کرتے ہیں اور کبھی ان کو مقدر کر لیا جاتا ہے جیسے ابھی بحث گزری ہے وہاں دیکھو فیل کو مقدر کر لیا جاتا تھا آگے اس کی پھر تفسیر آتی تھی تو لہذا معلوم ہوا کہ جہاں بھی مفول فی آئے گا وہاں مصدر ضرور مذکور ہوگا کبھی وہ مطابقتاً مذکور ہوگا اور کبھی فیل یا شبے فیل کے زمن میں تزمناً مذکور ہوگا اور پھر وہ فیل یا شبے فیل کبھی لفظوں میں موجود ہوں گے اور کبھی وہاں مقدر ہوں گے بات سمجھ میں آگئے تو یہی بیان کر رہے ہیں کہ فی زمن الفعلی الملفوظی اوی المقدری کہ وہ مصدر مذکور ہوگا تزمناً اس فیل کے زمن میں جو ملفوظ ہوگا اوی المقدریہ مقدر ہوگا او شبہی ہی یا وہ مصدر تزمناً مذکور ہوگا کس کے زمن میں شبہی ہی اے شبہی الفعلی شبہ فیل کے زمن میں کذالک اسی طرح شبہ فیل کے زمن میں کذالک کذالک کے ذریعے اشارہ ہے جو پیچھے فیل کی صفتیں ذکر کی تھیں کہ وہ فیل جو ہے کبھی ملفوظ ہوگا اور کبھی مقدر اور اسی طرح وہ شبہ فیل بھی اسی طرح ہوگا یعنی کبھی وہ ملفوظ ہوگا اور کبھی مقدر ہوگا عبارت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وہ مصدر مذکور ہوگا تزمناً فی زمن الفعلی الملفوظی اوی المقدری فیل ملفوظ یا فیل مقدر کے زمن میں او شبہی ہی کذالک یا ایسے شبہ فیل کے زمن میں جو ایسا ہی ہو یعنی ملفوظ ہو یا مقدر ہو او مطابقتاً یا وہ مصدر مذکور ہوگا مطابقتاً اذا کان العامل مصدرن جب عامل مصدر جب مفہول فی کے اندر عامل خود مصدر ہو جیسے اعجبنی جلوس کا عند زیدن تو یہاں عند زیدن کے اندر عامل جلوس مصدر ہے تو اب دیکھو یہ مصدر مذکور ہے مطابقتاً یعنی اپنے پورے معنی پر دلالت کر رہا ہے تو مصدر ہمیشہ مذکور ہوگا جہاں بھی مفہول فی آئے گا لیکن وہ مصدر کبھی تضمنن مذکور ہوگا فیل یا شب فیل کے زمن میں اور کبھی وہ مطابقتاً مذکور ہوگا جب عامل خود کون ہو مصدر ہو تو کہتے ہیں او مطابقتاً یا وہ حدث جو ہے مطابقتاً مذکور ہوگا اذا کان العامل مصدرن جبکہ عامل جو ہے وہ مصدر ہو یعنی اس کے اندر عمل کرنے والا وہ مفہول فی میں عمل کرنے والا خود مصدر ہو آگے دیکھئے بھئی فَقَوْلُهُ مَا فُعِلَ فِيهِ فِعْلٌ شَامِلٌ لِأَسْمَاءِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ كُلِّهَا بھئی آپ جانتے ہیں تاریخ جو ہے جنس اور فصل سے مرکب ہوتی ہے پہلے جنس کو ذکر کیا جاتا ہے جس میں معرف بھی شامل ہوتا ہے اور غیر معرف بھی اور پھر اس کے بعد فصل کے ذریعے باقی چیزوں کو نکال دیا جاتا ہے جیسے انسان کی ہم تعریف کیا کرتے ہیں حیوان ناتقن تو یہ حیوان جنس ہے جب حیوان کہا تو اس میں انسان آیا اور انسان کے ساتھ اور بھی تمام حیوانات آگئے تو یہ ہے جنس کس کی تعریف کر رہے ہیں انسان کی وہ ہوا معرف اور یہ حیوان ناتقن یہ کیا ہے اس کی تعریف یعنی معرف ہے تو پہلے جنس لاتے ہیں اس میں معرف بھی شامل ہوتا ہے اور غیر معرف بھی اور پھر آگے فصل کے ذریعے غیر معرف کو نکال دیا جاتا ہے تو انسان کی تعریف کرتے ہوئے جب حیوان ان کہا تو اس میں انسان کے ساتھ ساتھ اور حیوانات بھی داخل ہو گئے تو یہ جنس ہے اور پھر آگے جب ناطق ان کہا تو یہ فصل ہے اس نے انسان کو باقی حیوانات سے جدا کر دیا باقی سب خارج ہو گئے کیونکہ ایسا حیوان جو ناطق ہو وہ تو صرف انسان ہے اور کوئی حیوان نہیں ہے تو تعریف مرکب ہوتی ہے کس سے جنس اور فصل سے تو یہاں بھی آپ کو بتلائیں گے کہ یہاں پر بھی یہ جو تعریف کی ہے مفول فی کی یہ جنس اور فصل سے مرکب ہے اس کے اندر دیکھو تعریف پر نظر رکھو ما فعلا فیہی فعل یہ ہے جنس ما فعلا فیہی فعل یہ کیا ہے جنس اور آگے جو مذکورن کا لفظ آئے گا وہ ہے فصل جب کہا دیکھو ما فعلا فیہی فعل مفول فی وہ زمانہ یا مکان ہے فعلا فیہی فعل جس کے اندر کوئی فعل کیا جائے مفول فی وہ زمانہ یا مکان ہے جس میں کوئی فعل کیا جائے تو اس میں سارے زمانے بھی داخل ہو گئے اور سارے مکان بھی داخل ہو گئے کیونکہ ہر زمانے کے اندر کوئی نہ کوئی فعل ضرور ہے اور اسی طرح ہر مکان کے اندر کوئی نہ کوئی فعل ضرور ہے چاہے آپ ذکر کریں یا نہ کریں مثلا میں آپ سے کہتا ہوں یوم الجمعاتی یوم طیبن جمعہ کا دن اچھا دن ہے آپ دیکھو یوم الجمعاتی یہ ہے مقتدا اور یوم طیبن یہ ہے اس کی ایک خبر ان میں سے کوئی ایک بھی مفول فی نہیں ہے مفول فی تو منصوب ہوتا ہے تو میں نے کیا کہا یوم الجمعاتی یوم طیب جمعہ کا دن اچھا دن ہے میں نے جمعہ کے دن کو ذکر کیا اور جمعہ کا دن دیکھو زمانہ ہے زمانہ ہے اور اس زمانے کے اندر کوئی فیل ہوا کہ نہیں ہوا ظاہر سی بات ہے اس کے اندر کروڑوں عربوں فیل ہوئے ہیں بھئی اس جمعہ کے دن میں اگرچہ وہ فیل یہاں پر مذکور نہیں ہیں تو یہ جمعہ بھی تعریف کے اندر داخل ہو گیا یا اسی طرح میں یوم ان کا لفظ کہتا ہوں دن صبح سے شام تک یہ بھی اس کے اندر داخل کیونکہ سارے دن میں بھی ہر ایک اپنے افعال میں مصروف ہے کروڑوں عربوں افعال ہو رہے ہیں بھئی تو جب کہانا مفول فی وہ زمانہ یا مکان ہے جس میں کوئی فیل کیا جائے تو ہر زمانہ داخل اس کے اندر اسی طرح ہر مکان بھی داخل ہر مکان میں بھی کوئی نہ کوئی فیل ہے مثلا مسجد ہے مسجد جیسے مکان ہے تو یہ بھی فیل سے خالی نہیں تو مسجد کے اندر دیکھو کوئی نوافل پڑ رہا ہوگا کوئی تلاوت کر رہا ہوگا کوئی سبق پڑ رہا ہوگا تو دیکھو وہ بھی فیل سے خالی نہیں مدرسہ ہے مدرسہ جو ہے یہ بھی جگہ کا نام ہے مکان ہے اور یہ بھی فیل سے خالی نہیں اس میں کوئی سبق یاد کر رہا ہے کوئی مطالعہ کر رہا ہے کوئی پڑھا رہا ہے وغیرہ افعال سے یہ خالی نہیں تو کوئی بھی جگہ افعال سے خالی نہیں نہ کوئی زمانہ افعال سے خالی ہے اور نہ کوئی مکان جو ہے وہ افعال سے خالی ہے تو جب کیا کہا کہ مفول فی وہ زمانہ یا مکان ہے جس کے اندر کوئی فعل کیا جائے تو ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی فعل ہے وہ بھی اس میں آ گیا ہر زمانہ آ گیا اور ہر مکان میں کوئی نہ کوئی فعل ہے لہٰذا ہر مکان بھی اس کے اندر داخل ہو گیا تو اس کے اندر یوم الجمعہ تی یوم طیبون یہ یوم الجمعہ بھی اس کے اندر داخل ہو گیا کیونکہ یہ بھی کس کا نام ہے زمانے کا نام ہے ہر زمانہ داخل ہو گیا اگرچہ ترکیب کے اندر یوم الجمعہ وہ تو مفول فینی بن رہا وہ تو مبتدہ بن رہا ہے لیکن ہر زمانہ اور ہر مکان اس کے اندر داخل ہو گئے پھر آگے جب کہانا مذکورن تو اس قید کے ذریعے وہ زمانے اور مکان نکل گئے جن کا حدث مذکور نہ ہو وہ زمانے یا مکان نکل گئے جن کا حدث اب یوم الجمعہ تھی یوم طیبون جمعہ کا دن اچھا دن ہے یوم الجمعہ بشک زمانہ ہے اور وہ تعریف کے اندر داخل ہو رہا تھا لیکن آگے تعریف میں کیا قید لگا دی کہ اس کے اندر فعل مذکور کو کیا جائے اور یہاں تو جمعہ کے ساتھ کوئی فعل مذکور نہیں ہے تو یہ تعریف سے خارج ہو گیا تو ہار وہ زمانہ اور مکان پھر خارج ہو جائے گا جس کے ساتھ اس کا فعل ذکر نہ ہو دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں فَقَوْلُهُمْ مَا فُعِلَ فِيهِ فِعْلٌ کے ماتین کا قول جو ہے مَا فُعِلَ فِيهِ فِعْلٌ شَامِلٌ لِأَسْمَاءِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ كُلِّهَا یہ تمام اسماء زمان کو اور تمام اسماء مکان کو شامل ہے یعنی اس میں ہر اسم زمان بھی داخل ہو گیا اور ہر اسمیں مکان بھی داخل ہو گیا فَإِنَّهُ لَا يَخْلُ زَمَانٌ أَوْ مَكَانٌ عَنْ أَنْ يُفْعَلَ فِيهِمَا فِعْلٌ اس لیے کیونکہ کوئی بھی زمانہ یا مکان اس بات سے خالی نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی فیل کیا جائے یعنی ہر ایک میں کوئی فیل ضرور کیا جاتا ہے سَوَعُنْ ذُكِرَ الْفِعْلُ الَّذِي فُعِلَ فِيهِمَا أَوْ لَا برابر ہے کہ وہ فیل جو ان کے اندر کیا گیا ہے اس کو ذکر کیا جائے یا ذکر نہ کیا جائے يَوْمُ الْجُمْعَةِ يَوْمُ طَيِّبُن يَوْمُ الْجُمْعَةِ مُبْتَدَا ہے مَفْلْ فِيهِنَ زمانہ ہے لیکن اس کے اندر بھی کروڑہا افعال عربہا افعال کیے جا رہے ہیں اگرچہ وہ یہاں پر مذکور نہیں ہیں تو کہتے ہیں برابر ہے کہ وہ فیل جو اس زمانے یا مکان میں کیا گیا ہے اس کو ذکر کیا جائے یا ذکر نہ کیا جائے وَقَوْلُهُ مَذْكُورٌ اور آگے دیکھو مذکورون قید کا فائدہ بتلا رہے ہیں کہ یہ فصل کے درجے میں ہے پہلے تو ہر زمانہ یا مکان مفول فی کے اندر داخل ہو رہا تھا پھر جب کیا کہا کہ ان کا فیل مذکور ہو تو اب باقی وہ تمام زمانے اور مکان نکل گئے جن کا فیل مذکور نہ ہو تو کہتے ہیں وَقَوْلُهُ مَذْكُورٌ اور ماتین کا قول مذکورون جو ہے خرجہ بھی ما لا يُذْكَرُ فِعْلٌ کہ اس کے ذریعے نکل گئے وہ زمانہ اور مکان جس میں ذکر نہ کیا جائے فِعْلٌ فُعِلَ فِيهِ اس فعل کو جو ان کے اندر کیا گیا ہے اس کے ذریعے وہ زمانہ اور مکان نکل گئے جن کے اندر اس فعل کو جس کے اندر ذکر نہ کیا جائے اس فعل کو جو اس زمانے میں کیا گیا ہے تو تھیر ترجمہ دیکھئے خرجہ بھی ما اس کے ذریعے اس مذکورون کی قید کے ذریعے نکل گئے ما وہ زمانہ اور مکان لا يُذْكَرُ فِعْلٌ فُعِلَ فِيهِ کہ جس کے اندر ذکر نہ کیا جائے اس فعل کو جو اس زمانے یا مکان میں کیا گیا ہے نحو مثال کے طور پر یوم الجمعات یوم طیبون جمعہ کا دن اچھا دن ہے اب یہ یوم الجمعات زمانے کا نام ہے اس میں بھی اتنے ہی افعال ہو رہے ہیں لیکن ان افعال کو یہاں ذکر نہیں کیا گیا تو یہ مفول فی کی تعریف سے خارج ہو گیا تو کہتے ہیں نحو جیسے کہ یوم الجمعات یوم طیبون فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ فُعِلَ فِيهِ فِعْلٌ لَا مَحَالَتَ اس لیے کیونکہ اگرچہ اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی فعل کیا گیا ہے لَا مَحَالَتَ یقینی طور پر لیکن نحو لیس بھی مذکورین لیکن وہ فعل مذکور نہیں ہے لیکن وہ فعل یہاں اس کے ساتھ مذکور نہیں ہے لیکن بقیم مثلو لیکن باقی رہ گئے مثلو شہید تو یوم الجمعاتی شہید تو یوم الجمعاتی جیسے مثالیں باقی رہ گئیں وہ ابھی بھی تعریف کے اندر داخل ہیں شہید تو شہیدہ یا شہدو کے معنی ہیں کسی چیز کو پا لینا کسی چیز کا مل جانا جیسے آپ کہتے ہیں شہید تو صلاة الجمعاتی مجھے جمعہ کی نماز مل گئی میں نے جمعہ کی نماز کو پا لیا شہیدہ کا کیا معنی ہے پا لینا مل جانا شہید تو میں نے پا لیا صلاة الجمعاتی جمعہ کی نماز کو تو اس کے بعد جو منصوب آتا ہے وہ مفول بھی ہی ہے بھئی تو شہید تو صلاة الجمعاتی تو دیکھو یہاں جو صلاة الجمعہ آیا یہ منصوب ہے اور یہ مفول بھی ہی ہے صلاة الجمعہ جمعہ کی نماز کیا یہ کسی زمانے کا نام ہے نہیں کیا یہ کسی جگہ کا نام ہے نہیں تو یہ نہ زمانہ ہے نہ جگہ ہے اور یہ ہے منصوب تم علم ہو یہ پھر مفعول بیہی ہے مفعول فی تو یہ ہو نہیں سکتا تو شہیدہ کے بعد کیا آتا ہے مفعول بیہی بھئی شہید تو صلاة الجمعاتی مجھے جمعہ کی نماز مل گئی میں نے جمعہ کی نماز کو پا لیا اسی طرح قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهَرَ فَلْيَصُمْهُ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهَرَ پس تم میں سے جو کوئی پا لے اَشْشَهَرَ اس مہینے کو یعنی وہ رمضان کے مہینے کو جو شخص پا لے جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے فَلْيَصُمْهُ تو اس کو اس مہینے میں روزے رکھنے چاہیں تو یہاں بربی یہ اَشْشَهَر کیا واقع ہو رہا ہے یہ مفعول بی ہی واقع ہو رہا ہے تو اسی طرح مثل میں کہتا ہوں شَهِدَ تُو يَوْمَلْ جُمْعَ تِي میں نے جمعہ کے دن کو پا لیا تو یہ یعنی جمعہ شہید تُو کیلئے کیا واقع ہو رہا ہے مفعول بی ہی توجہ ہے تو شہید تُو يَوْمَلْ جُمْعہ اس کے اندر یہ یعنی جمعہ کیا ہے مفعول بی ہی ہے لیکن یہ مفعول فی کی تعریف میں داخل ہو رہا ہے یہ مفعول فی کی تعریف میں داخل ہو رہا ہے بھئی کس طرح اس تعریف کے اندر داخل ہو رہا ہے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ جمعہ کے دن کا پانا جمعہ کے دن کا مل جانا وہ جمعہ کے دن میں ہی ہوگا میں کب کہوں گا مجھے جمعہ کا دن مل گیا جب جمعہ کا دن آ جائے گا تب ہی میں کہوں گا کہ شہید تُو يَوْمَلْ جُمْعَ تِي میں نے جمعہ کے دن کو پا لیا اس سے پہلے تو میں نہیں کہہ سکتا اسی طرح قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ جس کو وہ مہینہ یعنی رمضان کا مہینہ مل جائے اور رمضان کا مہینہ ملنا کب کہیں گے جب رمضان شروع ہو جائے تو اب ہم کہیں گے اس کو رمضان کا مہینہ مل گیا رمضان کا مہینہ اگر ابھی شروع نہیں ہوا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو رمضان کا مہینہ مل گیا ہے تو معلوم ہوا جمعہ کے دن کا ملنا جمعہ کے دن میں ہوگا جمعہ کے دن میں ہوگا معلوم ہوا وہ شہود کا فعل جمعہ کے دن میں ہی ہے تو جب شہود کا فعل جمعہ کے دن میں ہے تو یہ یوم الجمعہ یہ مفول فی بھی بن گیا پھر دیکھو ذرا یہ کتاب پر دیکھو شہید تو یوم الجمعاتی یہ یوم الجمعہ کیا ہے مفول بھی ہی لیکن یہ مفول فی کی تعریف میں داخل ہو رہا ہے کیسے داخل ہو رہا ہے دیکھو یوم الجمعہ یہ زمانہ ہے اور انہوں نے بھی کیا کہا مفول فی وہ زمانہ یا مکان ہے جس کے اندر فعل مذکور کو کیا جائے اور اس کے ساتھ کون سا فعل مذکور ہے یہ شہید تو یعنی شہود ذکر ہے اس کے ساتھ اور مجھے بتائیے وہ شہود یوم الجمعہ جمعہ کے دن کا ملنا وہ کب ہوا ہے جمعہ کے دن میں ہوا ہے تو معلوم ہوا یہ یوم الجمعہ یا مفول فی بھی بن گیا یہ ہے تو مفول بھی ہی لیکن مفول فی کی تعریف اس پر صادقہ رہی ہے نہیں بات سمجھ میں آئی نہیں سمجھ میں آئی شہید تو یوم الجمعہ تھی میں نے پا لیا جمعہ کے دن کو یہ مفول بھی ہی ہے لیکن مفول فی کی تعریف بھی اس پر صادقہ رہی ہے اس لیے کیونکہ جمعہ کے دن کا ملنا یعنی یہ جو شہود کا فعل یہاں ذکر ہے جمعہ کے دن کا ملنا جمعہ کے دن کا شہود وہ جمعہ کے دن میں ہی ہوگا اس سے باہر نہیں ہو سکتا تو معلوم ہوا یوم الجمعہ وہ زمانہ ہے جس کے اندر یہ شہود والا فعل ہوا ہے اور وہ زمانہ جس کے اندر وہ فعل مذکور کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں مفول فی تو یہ یوم الجمعہ اس پر مفول فی کی تعریف بھی صادق آ رہی ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں لیکن بقیہ مثل شہید یوم الجمعہ تھی داخلان فیہی اس کو معقبل سے جوڑیں کیا کہا تھا کہ مذکورن کی قید کے ذریعے یوم الجمعہ تھی یوم طیبن اس جیسے مثالیں تو خارج ہو گئیں لیکن بقیہ مثل شہید یوم الجمعہ تھی داخلان فیہی لیکن شہید یوم الجمعہ جیسے مثالیں جو ہیں وہ اس کے اندر داخل ہو کر باقی رہیں وہ ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے یوم الجمعہ جیسے مثالیں اس میں باقی رہیں داخلان فیہی اس کے اندر داخل ہو کر یعنی وہ ابھی بھی اس کے اندر داخل ہیں تعریف تو ایسی ہونی چاہیے نا جو جامعہ مانے ہو جس میں کوئی غیر داخل نہ ہو اور تعریف کس کی کر رہے ہیں مفول فی کی لہذا اس کے اندر غیر مفول فی کو داخل نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ کی تعریف سے کیا خرابی لازم آئی کہ مفول بھی ہی جو یہاں پر یوم الجمعہ مفول بھی ہی ہے وہ آپ کی تعریف کے مطابق مفول فی بن رہا ہے بات سمجھ میں آگئی تو معلوم آپ کی تعریف دخول غیر سے مانع نہیں تو کہتے اس لیے کیونکہ جمعہ کا دن جو ہے اس پر یہ بات صادق آ رہی ہے کہ انہو فعل فیہ فعل مذکور کہ اس کے اندر فعل مذکور یعنی شہود کو کیا گیا ہے اس لیے کیونکہ یوم جمعہ کا ملنا یہ نہیں ہوگا مگر جمعہ کے دن میں ہی یہاں سے اب بتلائیں گے کہ یہاں اگر حیثیت کی قید کا اعتبار کر لیا جائے تو پھر اس جیسی مثالیں بھی خارج ہو جاتی ہیں شہید تو یوم الجمعہ تی یہ یوم الجمعہ تعریف کے اندر داخل ہو رہا ہے لیکن اگر آپ حیثیت کی قید کا اعتبار کر لیں تو پھر یہ بھی مفول فی سے خارج ہو جائے گا اور اس کو خارج ہی ہونا چاہیے کس طرح حیثیت کی قید کس طرح اعتبار کریں گے دیکھئے وہی کتاب پر کہتے ہیں اور اگر اعتبار کر لیا جائے اس تعریف کے اندر حیثیت کی قید کا یعنی یوں تعریف کی جائے دیکھو اب وہی تعریف ذکر کریں گے اور ساتھ حیثیت کی قید بھی ذکر کر دیں گے ما سے مراد ہے زمانہ یا مکان دیکھئے مفول فی جو ہے ما وہ زمانہ یا مکان ہے جس کے اندر فعل مذکور کو کیا جائے من حیثو اس حیثیت سے کہ انہو فعل فیہ فعل مذکور کہ اس کے اندر فعل مذکور کو کیا گیا ہے میں نے بتلایا تھا حیثو کے بعد انہ پڑنا ہے انہ اس حیثیت سے کہ اس میں فعل مذکور کو کیا گیا ہے تو کہتے ہیں اس صورت میں لَخَرَجَ مِثْلُحَازَ الْمِثَالِ مِنْهُ اس جیسی مثال جو ہے اس تعریف سے نکل جائے گی یہ حیثیت کی قید کا اگر آپ اعتبار کریں تو شہدتو يوم الجمعہ جیسی مثال اس سے نکل جائے گی پھر دیکھو بھئی کیسے یہ نکلتی ہے پھر دیکھیں کہتے ہیں مفعول فیہ ما فعل فیہ فعل مذکور مفعول فی وہ زمانہ یا مکان ہے جس کے اندر اس حدث مذکور کو کیا جائے من حیثو اس حیثیت سے کہ انہو فعل فیہ فعل مذکور کہ اس کے اندر فعل مذکور کو کیا گیا ہے مفعول فی وہ زمانہ یا مکان ہے جس کے اندر فعل مذکور کو کیا جائے اس حیثیت سے کہ اس کے اندر فعل مذکور کو کیا گیا ہے بات ابھی بھی پوری طرح واضح نہیں ہوئی بھئی یوں کریں یہاں ایک لفظ کا اضافہ کرنیں پھر بات واضح ہو جائے گی یہ جو من حیثو آیا نا اس سے ما قبل وزکیرہ وزکیرہ یہاں چھوٹا سا لکھ لیں من حیثو سے پہلے وزکیرہ وزکیرہ اور اس کو ذکر کیا جائے ذکیرہ کی ضمیر راجے کر دیں ماں کو اور ماں سے مراد ہے زمانہ یا مکان وزکیرہ اور وہ زمانہ یا مکان ذکر کیا جائے من حیثو انہو فعل فیہ فعل مذکور اس حیثیت سے کہ اس کے اندر فعل مذکور کو کیا گیا ہے پھر سمجھو پھر دیکھو اب وزکیرہ کو بھی ہم درمیان میں لے آئیں گے اب دیکھو بات واضح ہو جائے گی کہ ما فول فی ما ما فول فی وہ زمانہ یا مکان ہے فعل فیہ فعل مذکور جس کے اندر حدث مذکور کو کیا گیا ہے وزکیرہ اور یہ زمانہ یا مکان جو ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے من حیثو اس حیثیت سے کہ انہو فعل فیہ فعل مذکور کہ اس کے اندر فعل مذکور کو کیا گیا ہے یہ زمانہ یا مکان اس حیثیت سے ذکر ہے کہ اس کے اندر فعل مذکور کو کیا گیا ہے اب حیثیت کی قید کی وجہ سے وہ شہید تو یوم الجمع بھی اس سے نکل گیا کیونکہ شہید تو یوم الجمع اس کے اندر یوم الجمع اس حیثیت سے نہیں ذکر کیا گیا کہ یہ شہید تو والا فعل اس کے اندر ہوا ہے بلکہ یہ یوم الجمع اس حیثیت سے ذکر کیا گیا ہے کہ شہید تو والا فعل اس پر واقع ہوا ہے یہ مفول بھی ہی ہے شہید تو یوم الجماعتی میں نے پا لیا ہے یوم الجماعتی کس کو جمعے والے دن کو تو یہ جمعے والے دن کو جو ذکر کیا گیا ہے یہ مفعول بھی ہونے کی حیثیت سے ہے کہ میں نے اس کو پا لیا ہے یہ یوم الجماعت کو اس حیثیت سے ذکر نہیں کیا گیا کہ اس کے اندر یہ شہید تو ولا فیل ہوا ہے بات سمجھ میں آگئے پھر ایک دفعہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں المفعول فیہی ما فعل فیہی فعل مذکور مفعول فی وہ زمانہ یا مکان ہے جس کے اندر فعل مذکور کو کیا جائے وَذُّكِرَ مِنْ حَيْسُ إِنَّهُ فُعِلَ فِيهِ فَعْلٌ مَذْكُورٌ اور وہ زمانہ یا مکان اس حیثیت سے ذکر کیا گیا ہو کہ اس کے اندر فعل مذکور کو کیا گیا ہو اور شہید تو یوم الجماعت یوم الجماعت اس حیثیت سے ذکر نہیں کہ اس کے اندر یہ شہود والا فعل ہے بلکہ یہ اس حیثیت سے ذکر ہے کہ شہود والا فعل اس پر واقع ہوا ہے یعنی یہ مفعول بھی ہی ہے اب یہ تعریف سے خارج ہو گیا اب یہ تعریف سے خارج ہو گیا تو کہتے ہیں لَا خَرَجَ مِسْلُحَازَ الْمِسَالِ مِنْهُ تو البتہ نکل جائے گی اس جیسی مثال اس سے اس کو وہ پیچھے سے جوڑے ہیں بھئی پیچھے جو آیا تھا فَلَوِعْتُ بِرَفِ تَعْرِفِ قَيْدُ الْحَيْسِيَتِ اگر اعتبار کیا جائے اس تعریف کے اندر حیثیت کی قید کا تو اللہ خارج مِسْلُحَازَ الْمِسَالِ مِنْهُ تو البتہ اس جیسی مثال اس سے نکل جائے گی فَإِنَّ ذِكْرَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فِيهِ لَيْسَ مِنْ حَيْسُ اِنَّهُ فُعِلَ فِيهِ فِعْلٌ مَزْكُورٌ اس لیے کیونکہ جمعہ کے دن کا ذکر اس مثال کے اندر لَيْسَ مِنْ حَيْسُ وہ اس حیثیت سے نہیں ہے کہ اِنَّهُ فُعِلَ فِيهِ فِعْلٌ مَزْكُورٌ کہ اس کے اندر فیلِ مَزْكُورٌ کو کیا گیا ہے بَلْ مِنْ حَيْسُ اِنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهِ فِعْلٌ مَزْكُورٌ بلکہ جمعہ کے ذکر اس حیثیت سے ہے کہ اس پر فیلِ مزْكُور واقع ہوا ہے وَلَا يَخْفَأَنَّهُ عَلَى تَقْدِرِ اَعْتِبَارِ قَيْدِ حیثیت لا حاجت الَا قَوْلِهِ مَزْكُورٌ اِلَّا لِزْيَادَةِ تَصْوِيرِ الْمُعَرَّفِ تو صاحبِ جامعی آگے فرما رہے ہیں کہ اگر آپ حیثیت کی قید کا اعتبار کر لیتے ہیں پھر مذکورن کی قید بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں مذکورن کی قید بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں اگر آپ حیثیت کی قید کا اعتبار کر لیں تو پھر مذکورن لانے کی ضرورت ہی نہیں ذرا دیکھو یہاں جو ابھی انہوں نے کہا تھا یہ جو ابھی تعریف ایک سطر پیچھے ہم نے حیثیت کی قید کا اضافہ انہوں نے کیا تھا اَلْمَفْعُولُ فِيهِ مَا فُعِلَ فِيهِ فِعْلٌ مَزْكُورٌ مِنْ حَيْسُ إِنَّهُ فُعِلَ فِيهِ فِعْلٌ مَزْكُورٌ عبارت مل گئی آپ اس میں دیکھو یہ مذکورن کا لفظ دو جگہ آ رہا ہے اس کو ذرا ختم کر دیں اس کے بغیر بھی بات بن جائے گی آپ دیکھو مذکورن کے بغیر ہم ترجمہ کریں گے اَلْمَفْعُولُ فِيهِ مَفْعُولُ فِي جو ہے مَا وہ زمانہ یا مکان ہے فُعِلَ فِيهِ فِعْلٌ جس کے اندر کوئی فیل کیا گیا ہو وہ زمانہ یا مکان جس کے اندر کوئی فیل کیا گیا ہو وَزُكِرَ مِنْ حَيْسُ إِنَّهُ فُعِلَ فِيهِ فِعْلٌ اور یہ زمانہ یا مکان اس حیثیے سے ذکر ہے کہ اس کے اندر کوئی فیل کیا گیا ہے یہ زمانہ یا مکان اس حیثیے سے ذکر ہے کہ اس کے اندر کوئی فیل کیا گیا ہے جب زمانہ یا مکان اس حیثیے سے ذکر ہے کہ اس کے اندر کوئی فیل کیا گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ فیل بھی ساتھ ذکر ہوگا وہ فیل بھی زربتو زیدن یوم الجمعاتی توجہ ہے زربتو زیدن یوم الجمعاتی یہ یوم الجمعہ یہ وہ زمانہ ہے جس کے اندر کوئی فیل کیا گیا ہے اس جملے پہ نظر رکھو بات سمجھ میں آ جائے گی زاربتو زیدن یوم الجمعہ تھی یہ یوم الجمعہ یہ وہ زمانہ ہے جس کے اندر کوئی فیل کیا گیا ہے اور یہ یوم الجمعہ اس حیثیت سے ذکر ہے یہاں پر کہ اس کے اندر کوئی فیل کیا گیا ہے جب اس حیثیت سے ذکر ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی فیل بھی ساتھ ذکر ہوگا اس فیل کے بغیر یہ تو اس حیثیت سے ذکر ہی نہیں ہو سکتا تو وہ فیل تو دیکھو ساتھ ذکر ہے تو مذکورن کی قید کی ضرورت ہی پھر نہیں رہے گی جب آپ یہ کہہ دیں کہ یہ اس حیثیت سے ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی فیل کیا گیا ہے تو ضائع سی بات ہے پھر وہ فیل بھی ساتھ ذکر ہوگا تو معلوم ہوا پھر مذکورن کی قید لگانے کی کوئی حاجت نہیں جب حیثیت کی قید کا اعتبار کر لیں تو پھر یہ مذکورن تو بالکل بیکار ہو جائے گا تو صاحب جامی بتائیں گے نہیں بیکار پھر بھی نہیں اس سے معرف کی اور زیادہ پہچان ہو جاتی ہے یعنی بات اور واضح ہوتی ہے بھئے مذکورن کو نہ لائیں صرف حیثیت کی قید بڑھا دیں اس سے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ فیل ساتھ ذکر ہوگا فیل یہ اسی سے سمجھ میں آ جاتا ہے جب وہ اس حیثیت سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ کوئی فیل اس کے اندر کیا گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی فیل ساتھ ذکر ہوگا تو حیثیت کی قید لگا دیں تو اس سے خود ہی سمجھ میں آ گیا کہ ساتھ کوئی فیل ذکر ہوگا لیکن مذکورن کو پھر بھی ذکر کر دیا گیا تاکہ بات خوب واضح ہو جائے ایک بات وہ تھی جو زمناً سمجھ میں آ رہی تھی جب مفول فیل کوئی سیسی سے ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے اندر کوئی فیل ہوا ہے تو معلوم ہو وہ فیل بھی ساتھ مذکور ہوگا اگرچہ مذکور ہم نے کہا نہیں لیکن بات خود ہی سمجھ میں آ گی کہ وہ فیل بھی مذکور ہوگا تو زمناً سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی فیل ساتھ مذکور ہوگا لیکن خود لفظوں میں بھی جب مذکور کا لفظ لے آئے تو بات خوب واضح ہو گئی ایک چیز جو پہلے زمناً معلوم ہو رہی تھی اب صراحتاً آ گئی تو طالب علم کو خوب اچھی طرح پہچان ہو جائے گی مفول فی کی کہ معلوم ہوا مفول فی کے اندر ساتھ فیل ذکر ہوتا ہے تو کہتے ہیں وَلَا يَخْفَأَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ اَعْتِبَارِ قَيْدِ الْحَيْسِيَتِ اور یہ بات مخفی نہیں ہے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ حیثیت کی قید کا اعتبار کرنے کی تقدیر پر لا حاجت الا قول ہی مذکور کوئی حاجت نہیں ہے ماتن کے قول مذکور ان کی الا لزیادت تصویر المعرفی مگر معرف کی زیادہ پہچان کروانے کے لیے صورت بنانا یعنی یہاں مراد ہے پہچان کروانا دیکھو کسی چیز کی جب تعریف کی جاتی ہے تو اس کی پہچان کروائی جاتی ہے مثلا طالب علم کو القلمہ کا علم نہیں تھا تو پھر آگے اس کی تعریف کی گئی کہ قلمہ کسے کہتے ہیں لفظ وزع لمعنم مفردن وہ ایسا لفظ ہے جس کو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو اور وہ معنی یا وہ لفظ کیا ہو مفرد ہونا چاہیے اب طالب علم کو پوری پہچان ہو گئی یعنی اس کے ذہن میں ذہن میں قلمہ کی تصویر بن گئی تو تصویر سے مراد وہ تصویر نہیں ہے جو کسی کی شکل اور صورت ہوتی ہے بلکہ مراد کیا ہے یہاں اس کی پہچان مراد ہے تعریف سے معرف کی پہچان ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں مگر معرف کی زیادہ پہچان کروانے کے لیے یہ مذکورون کا لفظ اس کی حاجت نہیں مگر کس لیے ذکر کیا گیا ہے معرف کی زیادہ پہچان کروانے کے لیے تاکہ خوب اچھی طرح اس کی پہچان ہو جائے وَقَوْلُهُ مِنْ زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ بَيَانٌ لِمَالْمَوْصُولَتِ اَوْلْمَوْصُوفَتِ کہتے ہیں مِنْ زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ یہ بیان ہے مَاِ مَوْصُولَةَ کا یا مَاِ مَوْصُوفَةَ کا اشارتاً الٰا قِسْمَي الْمَفْعُولِ فِيهِ وَتَمْحِيدًا لِبَيَانِ حُکْمِ كُلِّم مِنْهُمَا یہ اشارتاً منصوب آیا اسی طرح اسی پر آگے عطف ہے تمہیدن کا وہ بھی منصوب ہے یاد رکھو یہ دونوں مفعول لہو ہیں مفعول لہو ہیں مفعول لہو کسے کہتے ہیں جو ما قبل فعل کی علت بیان کرتا ہے تو یہاں پر بھی کہا کہ یہ مِنْ زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ یہ جو بیان لے کر آئے صاحبِ کافیہ کیوں لے کر آئے اشارتاً الٰا قسمِ الْمَفْعُولِ فِيهِ اشارہ کرنے کے لئے مفعول فی کی دو قسموں کی طرف مفعول فی کی دو قسمیں ہیں نا زمانہ اور مکان تو پیچھے تو ذکر نہیں تھا کہ مفعول فی زمانہ یا مکان ہوتا ہے تو یہ مِنْ زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ یہ بیان لے کر آئے کس کے لئے مَفْعِلَ فِيهِ فِعْلُن کا یہ بیان ہے اور یہ کس لئے لے کر آئے ایک تو اشارہ کرنا چاہتے تھے کہ مفعول فی کی دو قسمیں ہیں یا وہ زمانہ ہوگا یا مکان ہوگا اور نیز آگے ان کا حکم بیان کرنے والے ہیں زمانے کا کیا حکم ہے مکان کا کیا حکم ہے کس کے اندر فی مقدر ہوگا کس کے اندر فی مقدر نہیں ہوگا آگے حکم بیان کرنے والے تھے تو یہ اس حکم کے لئے تمہید کے طور پر لائے ہیں تو اشارتاً یہ بھی مفعول لہو اور تمہیداً یہ بھی مفعول لہو اب پھر ترجمہ دیکھئے تو کہتے ہیں یہ بیان ہے مائے موصولہ یا موصوفہ کا اشارتاً ایلا قسم ایل مفعول فیہ اشارہ کرنے کے لئے مفعول فیہ کی دو قسموں کی طرف و تمہیداً لی بیان حکم کل منہما اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے حکم کو بیان کرنے کے لئے بطور تمہید کے بطور تمہید کے یہ لے کر آئے ہیں نوہ ہوا ایل مفعول فیہ زربانی کہتے ہیں مفعول فیہ جو ہے وہ دو قسم پر ہے بھئی ادھر دیکھئے مفعول فیہ صاحب کافیہ کے نزدیک مفعول فی دو قسم پر ہے ایک وہ مفعول فی جو منصوب ہوتا ہے جہاں فی مقدر ہوتا ہے جہاں فی مقدر زربت زیدن یوم الجمعاتی دیکھو یہ یومہ منصوب ہے یہاں فی مقدر ہے اور یاد رکھنا فی کے مقدر ہونے کا یہ معنی نہیں کہ یہاں فی کا لفظ مقدر ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ فی کا معنی یہاں مقدر ہے فی کا معنی مقدر ہے لفظ مقدر نہیں ہے کیونکہ جب تقدیر عبارت بیان کرتے ہیں کہ تقدیر عبارت یہ ہے تو اگر فی لفظ مقدر ہو پھر تو اس کو نکالتے ہیں وہاں لیکن جہاں بھی تقدیر عبارت ہے تو مفعول فی کے لیے وہ فی کا لفظ نہیں نکالتے ہیں ویسے کبھی شرع کرتے ہوئے تو کبھی کبھار بیان کر دیتے ہیں لیکن تقدیر عبارت کے اندر فی نہیں نکالتے کیونکہ وہاں فی کا لفظ مقدر نہیں ہوتا صرف فی کا معنی مقدر ہوتا ہے تو صاحب کافیہ کے نزدیک مفول فی کی دو قسمیں ہیں ایک وہ مفول فی جس میں لفظوں کے اندر فی آئے اور ایک وہ مفول فی جو منصوب ہو دو قسمیں منصوب ہو وہ بھی ان کے نزدیک مفول فی اور جس میں لفظوں کے اندر فی موجود ہے اور مفول فی منصوب نہیں ہے بلکہ فی کی وجہ سے مجرور ہے اس کو بھی وہ کیا کہتے ہیں مفول فی کہتے ہیں اگرچہ یہ جمہور نحویوں کی استعلاح کے خلاف ہے جمہور نحویوں کے نزدیک مفہول فی صرف منصوب ہوتا ہے اور جس پر فی داخل ہو جائے وہ مفہول بھی ہی غیر سریح ہے وہ مفہول فی نہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حروف جارہ کا سہارہ لیا جاتا ہے جب فیل براہ راست ایک چیز میں عمل نہ کر سکے تو کس کا سہارہ لیتے ہیں حروف جارہ کا اور جس پر یہ حروف جارہ داخل ہوں وہ اس فیل کے لیے مفہول بھی ہی ہے البتہ وہ مفہول بھی ہی صریح نہیں صاف لفظوں میں مفہول بھی ہی نہیں ہے صاف لفظوں میں تو مفہول بھی ہی وہ ہے جس پر نصب آئے لیکن یہ جس پر حرف جر داخل ہوا ہے یہ بھی مفہول بھی ہی ہے البتہ یہ مفہول بھی ہی غیر سریح ہے تو معلوم ہوا ذَرَبتُ زَیدًا يَوْمَلْ جُمْعَاتِ یہاں فی نہیں ہے تو یہ یوم الجمعہ صاحبِ کافیہ کے نزدیک بھی مفول فی اور جمہور کے نزدیک بھی مفول فی اور جب کہا میں نے زرب تو زیدن فی یوم الجمعہ تی فی کا لفظ بھی لیایا تو اب بھی یہ یوم الجمعہ صاحبِ کافیہ کے نزدیک مفول فی ہی ہے جبکہ جمہور کے نزدیک یہ یوم الجمعہ جس پر حرف جر داخل ہو چکا ہے اب یہ مفول فی نہیں ہے بلکہ مفول بھی ہی ہے اور مفول بھی ہی غیر سریح ہے بات سمجھ میں آگئے تو صاحب کافیہ نے جمہور نحویوں سے اختلاف کیا لیکن لا مشاہ حتفی الاستلاح استلاح میں کوئی بخل نہیں صاحب کافیہ بہت بڑے علامہ ہیں ان کی اپنی استلاح ہے جمہور کی اپنی استلاح تو صرف نام کا فرق ہے کس کا فرق ہے ذرق تو زیدن فی یوم الجمعہ یہ یوم الجمعہ جو ہے صاحب کافیہ کے نزدیک مفول فی ہے تو جمہور کے نزدیک مفول بھی ہی ہے تو اپنی اپنی استلاح ہے ہر ایک کی تو یہ صرف یوں کو لفظی اختلاف ہے تو کہتے ہیں وَهُوَ أَيْلْ مَفْعُولُ فِيهِ ذَرْبَانِ مَفْعُولُ فِي جو ہے وہ دو قسم پر ہے مَا يَزْحَرُ فِيهِ فِي یہ جو فی آ رہا ہے مَا يَزْحَرُ فِيهِ فِي یہ فی سے لفظ فی مراد ہے کیا مراد ہے لفظ فی دو قسم پر ہے مَا ایک وہ مفعول فی يَزْحَرُ فِيهِ فِي جس کے اندر لفظ فی ظاہر ہو وَهُوَ مَجْرُورُنْ بِهَا اور یہ مفعول فی اس فی کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے وَمَا يُقَدَّرُ فِيهِ فِي اور ایک وہ مفعول فی ہے جس کے اندر لفظ فی مقدر ہوتا ہے وَهُوَ مَنصوبُنْ بِتَقْدِیرِهَا اور یہ والا مفعول فی جو ہے تقدیر فی کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے وَهَاذَا خِلَافُ استِلَاحِ الْقَوْمِ اور یہ جو ہے ان لوگوں کی قوم کا کیا ترجمہ لوگ القوم یہ لوگ کون مراد ہیں نحوی مراد ہیں بھئی کہتے ہیں وَهَاذَا خِلَافُ استِلَاحِ الْقَوْمِ اور یہ ان لوگوں کی یعنی ان نحویوں کی استلح کے خلاف ہے فَإِنَّهُمْ لَا يُطْلِقُونَ الْمَفْعُولَ فِيهِ إِلَّا عَلَى الْمَنصُوبِ اس لیے کیونکہ یہ جو نحوی ہیں یہ اطلاق نہیں کرتے مفعول فی کا إِلَّا عَلَى الْمَنصُوبِ بِتَقْدِيرِ فِي مگر وہ جو منصوب ہوتا ہے تقدیر فی کی وجہ سے وہ جو تقدیر فی کے ساتھ منصوب ہوتا ہے صرف اس کو نحوی مفعول فی کہتے ہیں وَأَمَّلْ مَجْرُورُ بِهَا اور باقی وہ جو فی کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے فَهُوَ مَفْعُولٌ بِهِ بِوَاسْتَةِ حَرْفِ الْجَرِّ تو وہ مفعول بِهِ ہے بواسطہ حرف جر کے لَا مَفْعُولٌ فِيهِ وہ مفعول فی نہیں ہے بھئی تو وَخَالَفَهُمُ الْمُصَنِّفُ رحمہ اللہ اور مصنف یعنی صاحبِ کافیہ نے ان نحویوں کی مخالفت کی حَيْسُ جَعْلَ الْمَجْرُورَ اَيْزًا مَفْعُولًا فِيهِ اس حیثیت سے کہ انہوں نے مجرور کو بھی مفعول فی قرار دیا جعلہ کا ترجمہ کیا کریں گے یہاں قرار حَيْسُ جَعْلَ الْمَجْرُورَ اَيْزًا مَفْعُولًا فِيهِ اس حیثیت سے کہ صاحبِ کافیہ نے مجرور کو بھی مفعول فی قرار دیا ہے وَلِذَلِكَ قَالَ اور اسی لئے صاحبِ کافیہ نے فرمایا ہے وَشَرْتُ نَصْبِهِ اَيْشَرْتُ نَصْبِ الْمَفْعُولِ فِيهِ یعنی مفعول فی کے نصب کی یہ شرط ہے کیا شرط ہے تقدیر فی کہ فی مقدر ہونا چاہی بھئی صاحبِ جامی نے کیا بتلایا کہ صاحبِ کافیہ کے نزدیک مفعول فی منصوب بھی ہو سکتا ہے اور فی کے ذریعے مجرور بھی ہو سکتا ہے بھئی کہاں کہا صاحبِ کافیہ نے کہ دونوں مفعول فی ہوتے ہیں کہتے ہیں دیکھو صاحبِ کافیہ کے الفاظ پر ذرا غور کریں وہ کیا فرما رہے ہیں شرط نصبِ ہی تقدیر فی کہ مفعول فی کے منصوب ہونے کی شرط جو ہے تقدیر فی ہے مفعول فی کے منصوب ہونے کی شرط تقدیر فی ہے معلوم منصوب نہ بھی ہو تو بھی وہ مفعول فی ہے لیکن اگر منصوب لانا چاہتے ہیں تو پھر تقدیر فی شرط ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَشَرْتُ نَصْبِهِ اور مفعول فی کے منصوب ہونے کی شرط جو ہے وہ تقدیر فی ہے اس لیے کیونکہ فی پر تلفز کرنا یعنی اس کا لفظوں میں ہونا یہ تو جر کو واجب کرتا ہے یا جر کو ثابت کرتا ہے بات سمجھ میں آگئے کیونکہ جب فی لفظوں میں ہوگا وہ تو پھر جر دے گا لہٰذا مفعول فی کے منصوب ہونے کی شرط کیا ہے کہ فی لفظوں میں نہیں ہونا چاہئے بلکہ مقدر ہو اور میں نے بتایا مقدر ہونے سے کیا مراد ہے کہ اس کا معنی مقدر ہو لفظ مقدر مراد نہیں ہے بھئی آگے دیکھئے وَزُرُوفُ الزَّمَانِ كُلُّهَا مُبْحَمًا كَانَ الزَّمَانُ أَوْمَحْدُودًا تَقْبَلُ ذَلِكَ اَيْتَقْدِیرَ فِيهِ بھئی دیکھئے اب آگے تقسیم کریں گے اور آپ کو بتلائیں گے کہ ظرف زمان بھی دو قسم پر ہے اور ظرف مکان بھی دو قسم پر ہے یاد رکھو ظرف زمان دو قسم پر ہے ایک ظرف زمان مُبْحَم اور ایک ظرف زمان محدود ظرف زمان مُبْحَم اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی حد نہ ہو ہو زمانے کا نام لیکن اس کی کوئی حد نہ ہو جیسے وقت بھئی اب وقت دیکھو زمانے کا نام ہے لیکن اس کی کوئی حد نہیں تھوڑا ہو وہ بھی وقت ہے زیادہ ہو وہ بھی وقت ہے بھئی اسی طرح حین کا معنی بھی وقت ہے اس میں بھی کوئی حد نہیں کتنا وقت تھوڑا یا زیادہ اسی طرح دہرن دہرن کا معنی زمانہ اس میں بھی کوئی تحدید نہیں کہ کتنا زمانہ مراد ہے اسی طرح زمانن کا لفظ ہے زمانن دیکھو یہ بھی زمانے کو کہتے ہیں اور اس میں بھی کوئی حد نہیں تو یہ سب ظرف زمان مبہم ہیں جن کی کوئی حد نہیں کہ کتنا زمانہ ہے یا کتنا وقت ان سے مراد ہے تو کون کون سے ہیں ظرف زمان مبہم جیسے وقت ہے حین ہے دہر ہے اور زمان وغیرہ اور کچھ ظرف زمان وہ ہیں جو محدود ہیں یعنی جن کی کوئی حد ہے جیسے یوم یوم کا کیا معنی دن اور وہ دن کی حد متعین ہے صبح سے لے کر شام تک اس کو کہتے ہیں یوم اور اسی طرح لیل رات کو کہتے ہیں دیکھو رات کی بھی ایک حد ہے شام سے لے کر صبح تک یہ وقت کیا کہلاتا ہے لیل کہلاتا ہے اسبوع ہفتے کو کہتے ہیں عربی زبان میں دیکھو ہفتے کی بھی ایک حد ہے یہ سات دنوں پر مشتمل ہوتا ہے اسی طرح شہر شہر مہینے کو کہتے ہیں اس کی بھی ایک حد ہے یہ تیس دنوں پر مشتمل ہوتا ہے سنت سنت سال کو کہتے ہیں اس کی بھی حد ہے یہ بارہ مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے تو یہ ہے ظرف زمان محدود تو ظرف زمان کتنے قسم پر ایک مبہم جس کے کوئی حد نہ ہو اور ایک ظرف زمان محدود جس کی کوئی حد ہو بھئی اسی طرح یاد رکھو ظرف مکان جو ہے وہ بھی دو قسم پر ہے ایک ظرف مکان مبہم ہے اور ایک محدود ہے ظرف مکان محدود وہ ہے جس کی کوئی حد متعین ہو جیسے مسجد دیکھو مسجد ایک خاص جگہ کا نام ہوتا ہے اور اس کی ایک حد ہوتی ہے یا جیسے گھر ہے گھر خاص جگہ کا نام اور اس کی کوئی حد ہوتی ہے یا جیسے کمرہ ہے کمرے کی ایک خاص حد ہوتی ہے یا جیسے مدرسہ ہے مدرسے کی ایک خاص حد ہوتی ہے یا جیسے شہر ہے شہر کی ایک خاص حد ہوتی ہے اسی طرح ملک ہے ملک کی ایک خاص حد ہوتی ہے تو یہ سب کیا ہیں ظرف مکان محدود ہیں اور ایک ظرف مکان مبہم ہے ظرف مکان مبہم وہ ہے جس کے کوئی حد نہ ہو اور اس کی تفسیر آگے آپ کو بتلائیں گے کہ جہات ستہ وغیرہ کے ساتھ کی گئی ہے جہات ستہ ہے جو اس کے ہم معنی ہو جہات ستہ کیا ہیں آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے یہ چھ جہتیں ہیں امامن سامنے خلفن پیچھے یمینن دائیں جانب شمالن بائیں جانب فوقن اوپر والی جانب تحتن نیچے والی جانب یہ سب ظرف مکان مبہم ہیں آپ کہیں گے بھئی یہ ظرف مکان مبہم کیسے یہ تو محدود ہیں سامنے ہونے کا یہ معنی ہے کہ کوئی چیز آپ کے سامنے ہو معلوم ہے نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں نہ پیچھے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں سامنے تو یہ تو محدود ہے کہتے ہیں نہیں یہ محدود نہیں یہ مبہم ہے وجہ یہ کہ آپ کے سامنے کوئی پانچ فٹ کے فاصلے پر چیز پڑی ہو پھر بھی آپ کہیں گے یہ چیز میرے سامنے ہے کوئی سو فٹ کے فاصلے پر اگر وہی چیز ہو پھر بھی کیا کہیں گے جب آپ کا روح اس طرف ہے تو کہیں گے یہ میرے سامنے ہے کوئی ایک میل کے فاصلے پر بھی ہو لیکن آپ کا روح اس جانب ہو تو کیا کہیں گے یہ چیز آپ کے سامنے ہے سو میل کے فاصلے پر بھی ہو اور فرض کرو کوئی بڑی چیزیں دکھائی دے رہی ہے تو بھی کیا کہیں گے یہ چیز میرے سامنے ہے دیکھا معلوم ہوا سامنے ہونے کی کوئی حد نہیں اسی طرح دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے سب میں اسی طرح ہیں تو یہ سب کیا ہیں ظرف مکان مبہم ہیں تو حاصل کلام کیا کہ ظرف زمان وہ بھی دو قسم پر یا مبہم ہوگا یا محدود اسی طرح ظرف مکان بھی دو قسم پر یا مبہم ہوگا یا محدود ہوگا یاد رکھنا یہ جو چار قسمیں ذکر ہو گئیں ان چار میں سے صرف ظرف مکان محدود کون سا ظرف مکان محدود یہ تقدیر فی کو قبول نہیں کرتے یہاں پر فی لفظوں میں ذکر کرنا ضروری ہے جبکہ باقی تینوں جو ہیں ظرف زمان مبہم بھی ظرف زمان محدود بھی اور ظرف مکان مبہم بھی یہ تینوں جو ہیں تقدیر فی کو قبول کر لیتے ہیں یعنی ان کے بعد فی مقدر ہو جاتا ہے بات سمجھ میں آگئی یعنی اس کا معنی مقدر ہوتا ہے یعنی یہ منصوب ہوتے ہیں تو تقدیر فی کو کون قبول نہیں کرتا مکان محدود جو ہے وہ تقدیر فی کو قبول نہیں کرتا مثلا میں کہتا ہوں جلستو فی المسجد یہ مسجد کیا ہے ظرف مکان محدود ہے تو یہاں مجھے فی کو لفظوں میں لانا پڑے گا جلستو فی المسجد میں مسجد میں بیٹھا آپ فی کو ختم کر کے المسجد کو منصوب لانا چاہتے ہیں جلستو المسجد نہیں یوں آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ مسجد کیا ہے ظرف مکان محدود ہے یہ تقدیر فی کو قبول نہیں کرتا اب پھر اس میں مزید تفصیل یاد رکھنا کہ وجہ کیا ہے کہ ظرف مکان محدود یہ تقدیر فی کو قبول نہیں کرتا اور باقی تینوں تقدیر فی کو قبول کر لیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو صاحب جامی آپ کو ان کی وجہ بتائیں گے تو بتلائیں گے کہ ان میں جو ظرف زمان مبہم ہے توجہ سے سننا بھئی ظرف زمان مبہم جو ہے وہ فیل کا جز ہوتا ہے لہٰذا فیل اس کو نصب دے سکتا ہے وہاں فیل کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں کسی حرف جر کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بعض اوقات کوئی لفظ ہوتا ہے فیل براہ راست اس میں عمل نہیں کر سکتا تو پھر حرف جر کا سہارا لیا جاتا ہے ذربتو زیدن میں نے زید کی پٹائی کی اب میں العاصا کو بھی ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں کہ میں نے لاتھی کے ساتھ پٹائی کی ہے تو اب میں العاصا لانا چاہتا ہوں اس کو ذربتو سے جوڑنا چاہتا ہوں لیکن ذربتو العاصا میں عمل نہیں کر سکتا کیونکہ ذربتو ایک مفہول بھی ہی چاہتا ہے اور وہ زیدن آ چکا ہے اب آگے العاصا کو بھی میں ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں مفہول بھی ہی بنانا چاہتا ہوں نہیں بھئی ذربتو ایک مفہول کو نصب دے سکتا ہے ایک سے زیادہ کو وہ نصب دے ہی نہیں سکتا لیکن میں تو جوڑنا چاہتا ہوں تو پھر حروف جرہ کا سہارا لیا جاتا ہے اب میں با حرف جر لے آتا ہوں ذربتو زیدن بالعاصا اب با ٹھیک ہو گئی اب ذربتو نے عمل کر دیا عاصا کے اندر لیکن کس کے واسطے سے با حرف جر کے واسطے سے تو کبھی کبھار فیل براہ راست عمل کرتا ہے اور کبھی جب عمل براہ راست نہیں کر سکتا تو کس کا سہارا لیا جاتا ہے حروف جرہ کا سہارا لیا جاتا ہے تو یہ جو ذرف زمان مبہم ہوتا ہے یہ فیل کا جز ہے یہاں کسی واسطے کی ضرورت نہیں کسی حرف جر کے سہارا لینے کی ضرورت نہیں فیل براہ راست اس کو نصب دے سکتا ہے جیسے سمت دہرن ساما یا سم سامن کا معنی ہے روزہ رکھنا سمت دہرن میں نے ایک زمانہ روزے رکھے یعنی میں نے کافی لمبے عرصے تک روزے رکھے تو یہ دہرن ذرف زمان مبہم ہے اور اس کو سمت فیل نے نصب دیا کیونکہ یہ ذرف زمان مبہم ہے اور ذرف زمان مبہم فیل کا جز ہوتا ہے آپ کہیں گے بھئی کیسے جز ہے بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ فیل کا مفہوم تین چیزوں سے مرقب ہوتا ہے ایک اس کے اندر مستر ہوتا ہے ایک زمانہ ہوتا ہے اور ایک نسبتی للفاعی تو دیکھو زمانہ فیل کا جز ہے آپ کہیں گے بھئی وہ زمانہ جو فیل کا جز ہے وہ تو مبہم نہیں ہے کیونکہ فیل ماضی ہو تو اس کے اندر ماضی والا زمانہ آئے گا اس پہ تو کوئی ابحام نہیں کونسا زمانہ ہے زارابہ کے اندر ماضی والا زمانہ ہے اور یا زریبو فیل مضارع کے اندر حال یا استقبال والا زمانہ ہے اس میں بھی کوئی ابحام نہیں اور یا زریب فیل عمر کے اندر مستقبل والا زمانہ ہے اس میں بھی کوئی ابحام نہیں آپ نے تو ہمیں کیا کہا کہ مبہم زمانہ جو ہے وہ فیل کا جز ہوتا ہے حالانکہ مبہم زمانہ تو فیل کا جز نہیں بلکہ وہ تو معلوم ہے متعین ہے بھئی تو جواب یاد رکھنا کہ نہیں بھئی یہ یہ زمانہ مبہم ہے زارابہ کا جو جوز ہے زارابہ کے اندر کیا کیا ایک مستر ہے ایک زمانہ ہے اور ایک نسبتی للفائل تو یہ جو زمانہ ہے یہ مبہم ہے آپ کہیں گے مبہم کیسے اس میں تو ماضی والا زمانہ ہے بھئی ماضی ابھی پانچ منٹ پہلے جو بات گزر گئی وہ بھی کیا ہے ماضی جو دو دن پہلے گزری وہ بھی کیا ہے ماضی جو سال پہلے گزری وہ بھی کیا ہے ماضی جو دس سال پہلے گزری وہ بھی کیا ہے ماضی دیکھا ماضی کی کوئی حد نہیں معلوم ہوا یہ کیا ہے ظرف زمان مبہم ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ جو ظرف زمان مبہم ہوتا ہے یہ فیل کا جز ہے اور جو چیز فیل کا جز ہو فیل کو اس میں عمل کرنے اور اس کو نصب دینے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں سومت و دہرن یہ دہرن کیا ہے زمان مبہم ہے جب زمان مبہم ہے یہ تو فیل کا جز ہوتا ہے زمان مبہم لہذا زمان مبہم میں فیل براہ راست عمل کرتا ہے اور اس کو نصب دیتا ہے کیونکہ یہ فیل کا جز ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئے یہ اسی طرح ہے جیسے مفہول مطلق ذرب تو ذربن یہ ذربن کیا ہے مفہول مطلق ہے وہ مصدر جو ماقبل فیل کے معنی میں ہو اور یہ مصدر جو ہوتا ہے فیل کا جز ہوتا ہے تو لہذا یہاں کسی واسطے کی ضرورت نہیں کہ آپ کسی حرف جر وغیرہ کو لے کر آئیں یہ فیل کا جز ہے فیل اس میں براہ راست عمل کر کے اس کو نصب دے سکتا ہے تو جب مصدر جب فیل کا جز ہوتا ہے تو فیل اس کو نصب دیتا ہے تو زمانہ بھی اس فیل کا جز ہے تو لہذا وہ زمان مبہم کو بھی فیل نصب دے سکتا ہے بغیر کسی واسطہ حرف جر کے معلوم ہوا زمان مبہم اس کو فیل نصب دے سکتا ہے کیوں دے سکتا ہے کیونکہ وہ فیل کا جز ہے تو جب زمان مبہم کو فیل نصب دے سکتا ہے تو زمانے محدود کو بھی اسی پر محمول کر لیا گیا کہ وہ زمانے محدود کو بھی کیا کر سکتا ہے نصب دے سکتا ہے کیونکہ دونوں زمانے ہیں زمانے مبہم بھی کس کا نام زمانے کا اور زمانے محدود بھی کس کا نام وہ زمانے کا نام ہے تو دونوں زمانے ہیں صرف صفت الگ الگ ہے ایک زمانہ مبہم ہے تو دوسرا محدود ہے اس کی کوئی حد ہے لیکن ہے تو دونوں زمانے تو جب مبہم زمانے کو فیل نصب دے سکتا ہے تو اسی مبہم پر حمل کرتے ہوئے زمان محدود کو بھی وہ نصب دے سکتا ہے تو زمان چاہے مبہم ہو چاہے محدود فیل اس کو نصب دے سکتا ہے اور مکان جو ہے مکان مبہم کو فیل نصب دے سکتا ہے مکان مبہم لیکن مکان محدود کو نہیں تو یہ مکان مبہم کو کیوں نصب دے سکتا ہے اس کی کیا وجہ کہتے ہیں یہ بھی اس زمان مبہم پر محمول ہے کون مکان مبہم توجہ سے وہ جو مبہم مکان ہے وہ بھی کس پر محمول زمان مبہم پر محمول ہے اور زمان مبہم کو تو فیل نصب دیتا تھا تو مکان مبہم کو بھی فیل نصب دے گا بھئی اس کا حمل اس پر کیسے کیا گیا وہ زمانہ ہے یہ مکان ہے کہتے ہیں ہاں دونوں کی ذات تو الگ الگ ہے وہ زمانہ ہے اور یہ مکان ہے لیکن صفت تو دونوں کی ایک ہے وہ بھی مبہم یہ بھی مبہم تو صفت کے اعتبار سے یہ اسی جیسا ہے تو جب اس کو فیل نصب دیتا تھا تو اس کو بھی فیل نصب دے سکتا ہے محنم مکان مبہم اس کو بھی فیل نصب دے سکتا ہے اور کس پر محمول کرتے ہوئے زمان مبہم پر محمول کرتے ہوئے ہاں مکان محدود کو مکان محدود کو فیل نصب نہیں دے سکتا کیوں نہیں دے سکتا کہتے ہیں وجہ یہ کہ اس کو ہم زمان مبہم پر محمول نہیں کر سکتے بھئی دیکھو نا زمان محدود اس کا حمل کس پر تھا زمان مبہم پر مکان مبہم اس کا حمل بھی کس پر ہے زمان مبہم پر توجہ ہے لیکن یہ مکان محدود جو ہے اس کا حمل زمان مبہم پر نہیں کر سکتے کیونکہ دونوں کی ذات بھی الگ ہے وہ زمانہ ہے اور یہ مکان ہے اور دونوں کی صفت بھی الگ ہے وہ مبہم ہے اور یہ محدود ہے تو نہ ذات کے اندر اتحاد ہے اور نہ صفت کے اندر اتحاد ہے لہذا اس کا حمل اس پر نہیں کر سکتے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی اب کتاب پر کہتے ہیں وَظُرُوفُ الزَّمَانِ كُلُّهَ مُبْحَمًا كَانَ الزَّمَانُ اَوْ مَحْدُودًا الظرفِ زمان سارے کے سارے چاہے وہ زمان مبہم ہو یا محدود ہو تَقْبَلُ زَالِقَ یہ اس کو قبول کر لیتے ہیں یہ اس کو تو یہ زالِقَ کا اشارہ کس کی طرف ہے آگے صاحبِ جامی بتلا رہے ہیں اَيْتَقْدِیرَ فِي یعنی تَقْدِیرَ فِي کو قبول کر لیتے ہیں توجہ ہے اور میں نے کیا پڑا اَيْتَقْدِیرَ فِي یہ را پر میں نے زبر پڑی کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے یاد رکھو اس میں اشارہ کے بعد اگر کوئی معرفہ آئے تو وہ عموماً اس کی صفت بنتا ہے کیونکہ اس میں اشارہ بھی معرفہ اور آگے وہ جو مشارون علیہ آ رہا ہے وہ بھی معرفہ تو دونوں آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں اور موصوف صفت کا اراد ایک ہوتا ہے یہاں پر بھی ذالِقہ اس میں اشارہ ہے اور تقدیرَ فِي یہ بھی معرفہ ہے کیونکہ فی سے کیا مراد ہے فی کا لفظ اور لفظ بول کر جب لفظ کا ارادہ کیا جائے تو وہ علم کے درجے میں ہے وہ معرفہ ہے تو یہ فی ہوا معرفہ اور اس کی طرف تقدیر کے لفظ کی اضافت کر دی اور جب کسی لفظ کی اضافت معرفت کی طرف کی جائے تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے معرفہ تو تقدیرَ فِي جو اگر آئی نہ ہوتا نا آئی تو پھر تو انہوں نے موصوف صفت بننا تھا کیا بننا تھا اور موصوف صفت کا اراب ایک ہوتا ہے لیکن یہاں پر تو آئی یہ تفسیر ہے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو مفسر اور مفسر ہیں یہ آپس میں بدل اور مبدل منہو بنتے ہیں تو ذالِقہ ہوا مبدل منہو اور تقدیرَ فِي ہے اسے بدل ہے اور بدل اور مبدل منہو کا اراب ایک ہوتا ہے اور یہ ذالِقہ منصوب ہے کیونکہ تقبلو ذالکہ تقبلو فیل اس کے اندر ہیا زمیر جو پیچھے ظروف الزمان کو راجے ہے وہ ظروف زمان قبول کر لیتے ہیں ذالکہ اس تقدیر فی کو تو یہ مفہول بھی ہی ہے تو کہتے ہیں تقبلو ذالکہ اے تقدیر فی یہ ظرف زمان سارے کے سارے تقدیر فی کو قبول کر لیتے ہیں لئن المبہم بھئی اب وہی ساری تقریر کریں گے جو میں نے بیان کر دی کہتے ہیں لئن المبہم اس لئے کیونکہ ظروف زمان میں سے جو مبہم ہے جزء مفہوم الفعلی وہ فیل کے مفہوم کا جزء ہے فیسخ انتصابہو بلا واسطتین تو صحیح ہے اس کا منصوب ہونا بغیر کسی واسطے کے یعنی بغیر کسی حرف جر کے اس کا منصوب ہونا اور فیل کا اس کے اندر عمل کرنا صحیح ہے تو کہتے ہیں فیسخ انتصابہو بلا واسطتین تو صحیح ہے اس ظرف زمان مبہم کا منصوب ہونا بغیر کسی واسطے کے کل مصدری جیسے کہ مصدر ہے جیسے وہ مفہوم مطلق جو مصدر ہوتا ہے اس کو فیل بغیر کسی واسطے کے نصب دیتا ہے کیونکہ وہ فیل کا جزء ہے تو یہ زمان مبہم بھی کیا ہے فیل کا جزء ہے فیل اس کو بغیر واسطے کے نصب دے سکتا ہے تو کہتے ہیں کل مصدری جیسے کہ مصدر ہے وَالْمَحْدُودُ مِنْهَا اور وہ جو محدود ہے ظرف زمان میں سے مَحْمُولٌ عَلَيْهِ اَيْعَلَى الْمُبْحَمِ وہ محمول ہے اس مبہم پر لِشْتِرَاكِهِمَا فِي الزَّمَانِيَتِي بَوَجْهِ دونوں کے اشْتِرَاكِ زمانہ ہونے میں دونوں کیا ہیں ذات کے اعتبار سے متحد ہیں دونوں زمانے ہیں البتہ صفت الگ ہے ایک مبہم ہے تو دوسرا محدود ذات تو ایک ہی ہے لہٰذا جب زمان مبہم کو فیل نصب دے سکتا ہے تو زمانے محدود کو بھی اسی پر حمل کرتے ہوئے نصب دے سکتا ہے تو کہتے ہیں لِشْتِرَاكِهِمَا فِي الزَّمَانِيَتِي اس ویدہ سے کہ دونوں کا اشْتِرَاك ہے زمانہ ہونے میں نَحْوَ السُمْتُ دَهَرًا میں نے روزہ رکھا ایک زمانہ وَأَفْطَرْتُ الْيَوْمَ اور افطار کیا میں نے آج کے دن جی افطار کیا نہیں بھئی یہ معنی صحیح نہیں یہ معنی صحیح نہیں یاد رکھو یہ فطر سے ہے فا پارا فطر اور فطر زد ہے سوم کی سوم روزہ اور اس کے زد کیا فطرن فطرن ہے تو سوم کو اردو میں کیا کہتے ہیں روزہ اور فطر فطر کا کوئی مترادف اردو زبان میں نہیں ہاں سرائیکی وغیرہ بعض زبانوں کے اندر سرائیکی یا پنجابی وغیرہ ان زبانوں میں اس کا مترادف موجود ہے فطر کو وہ خوجہ کہتے ہیں مثلا آپ کہتے ہیں آج میرا روزہ ہے اور جب روزہ نہ ہو تو کیسے کہیں گے آج میرا خوجہ ہے یعنی روزہ نہیں ہے تو افطرت الیومہ ترجمہ پھر کیسے کریں گے افطرت الیومہ آج میں نے افطار کیا یہ معنی تو صحیح نہیں اس کا تو معنی بظاہر لگتا ہے کہ شاید روزہ تھا اور پھر شام کو کیا کیا ہے افطار کیا ہے حالانکہ یہ مراد نہیں تو پھر کیسے ترجمہ کریں گے افطرت الیومہ آج میرا فطر ہے آج میرا فطر ہے یعنی آج میرا خوجہ ہے میں نے روزہ نہیں رکھا آگے دیکھئے وَظُروفُ الْمَكَانِ اِنْكَانَ الْمَكَانُ مُبْحَمًا قَبِلَ ذَالِكَ اَيْتَقْدِیرَ فِي اور ظرفِ مکان اگر وہ مکان مُبْحَم ہو قَبِلَ ذَالِكَ اَيْتَقْدِیرَ فِي تو وہ بھی اس کو یعنی تقدیر فی کو قبول کر لیتے ہیں حملن علی الزمان المبہمی حمل کرتے ہوئے زمان مبہم پر بھئی میں نے آپ کو بتایا ظرفِ مکان مُبْحَم جو ہے وہ تقدیر فی کو قبول کرتا ہے اور ظرفِ مکان محدود جو ہے وہ تقدیر فی کو قبول نہیں کرتا اب وہی بیان کر رہے ہیں تو دیکھئے عبارت ذرا کہتے ہیں وَزُرُوفُ الْمَقَانِ اِنْ قَانَ الْمَقَانُ مُبْحَمَن بھئی سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں مطن میں کیا آیا وَزُرُوفُ الْمَقَانِ اِنْ قَانَ مُبْحَمَن توجہ ہے یہ اِنْ قَانَ آیا یہاں اشکال ہوتا ہے کہ ظروفِ الْمَقَان یہ ہے مُبْتَدَا اور اِنْ قَانَ مُبْحَمَن قَبِلَ ذَالِكَ یہ ہے اس کی خبر اِنْ قَانَ وہ تو جمع ہے اور جمع کی طرف جمع کی ضمیر لٹائی جاتی ہے یہ جمع بتاویلِ جماعتن کے واحد مؤنس کے حکم میں ہوتی ہے تو ہیہ کی ضمیر بھی لٹائی جا سکتی ہے تو یہاں یوں ہونا چاہیے تھا اِنْ قَانَتْ مُبْحَمَن اگر وہ ظروفِ زمان اگر وہ مُبْحَم ہوں لیکن صاحبِ کافیہ کیا لائے اِنْ قَانَ تو صاحبِ جامی اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ کانہ کے اندر ضمیر ظروفِ مکان کو راجے نہ کریں بلکہ صرف مکان کو راجے کر لیں کہ اِنْ قَانَ الْمَقَانُ مُبْحَمًا اگر وہ مکان مُبْحَم ہو اور مکان اس میں جنس ہے اس کا اطلاع قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے اور صرف مکان کی طرف ضمیر راجے کر لیں تو بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ ظروف المکان ظروف مضاف اور المکانی مضافل ہے اور یاد رکھو یہ اضافت بیانی ہے ظروف سے کیا مراد ہے یہاں پر وہ مکان ہی مراد ہیں کوئی اور چیز مراد نہیں یعنی زمانہ مراد تو لہذا مکان کی طرف بھی ضمیر کو لٹا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں تو کہتے ہیں وَظُروفُ الْمَقَانِ اِنْ قَانَ الْمَقَانُ مُبْحَمًا ظروفِ مکان جو ہیں اگر وہ مکان مُبْحَم ہو قَبِلَ ذَالِكَ اَيْ تَقْدِیرَ فِي تو وہ اس تقدیرِ فِي کو قبول کر لیتے ہیں حَمْلًا عَلَى الزَّمَانِ الْمُبْحَمِ حمل کرتے ہوئے زمان مُبْحَم مکان مُبْحَم کو بھی کس پر محمول کیا تھا زمان مُبْحَم پر ذات الگ الگ ہے لیکن صفت تو دونوں کی ایک ہے دونوں مُبْحَم ہیں بھئی حَمْلًا عَلَى الزَّمَانِ الْمُبْحَمِ مُبْحَم زمانے پر حمل کرتے ہوئے لِشْتِرَاقِهِ مَا فِي الْإِبْحَمِ اس وجہ سے کہ دونوں کا اشتراق ہے اِبْحَم کے اندر نَحْو جَلَسْتُ خَلْفَقَ میں بیٹھا خَلْفَقَ آپ کے پیچھے تو دیکھو جلس تو فیل ہے اور اس نے اس نے خَلْفَقَ یہ ظرفِ مکان مُبْحَم ہے اس کو نصب دیا جیسے پیچھے آیا تھا سُمْتُ دَهْرَن وَأَفْتَرْتُ الْيَوْمَ دہرن کیا تھا ظرفِ زمان مُبْحَم تھا اس کو سُمْتُ نے نصب دیا اور افْتَرْتُ الْيَوْمَ الْيَوْمَ کا معنی آج اور یہ آج یہ تو صبح سے شام تک اس کا وقت تو محدود ہے تو یہ ظرفِ زمان محدود ہے تو یہ دو مثالیں ذکر کی ہیں سُمْتُ دَهْرَن وَأَفْتَرْتُ الْيَوْمَ ایک جس میں فیل ظرفِ زمان مُبْحَم کو نصب دے رہا ہے اور ایک وہ مثال ہے جس کے اندر ظرفِ زمان محدود کو نصب دے رہا ہے یعنی دونوں تقدیرِ فی کو قبول کر رہے ہیں اور یہاں جلستُ خَلْفَ کا دیکھو یہ خلف کیا ہے ظرفِ مکان مُبْحَم ہے اور اس نے تقدیرِ فی کو قبول کر لیا اور فیل نے اس کو نصب دے دیا وَإِلَّا اَي وَإِلَّمْ يَكُن مُبْحَمًا میں نے بتایا تھا بھائی تو یہ حرفِ استثناء نہیں یہ دراصل این اور لا سے مرکب ہے وَإِلَّا فَلَا مطن پر نظر ہے وَإِلَّا فَلَا اور اگر وہ ظرفِ مکان مُبْحَم نہ ہو بلکہ محدود ہو فَلَا اَي فَلَا تَقْبَلُ ذَلِكَ تو پھر وہ تقدیرِ فی کو قبول نہیں کرتا بھائی تو کہتے ہیں وَإِلَّا اَي وَإِلَّمْ يَكُن مُبْحَمًا اور اگر وہ ظرفِ مکان جو ہے وہ مُبْحَم نہ ہو بَلْ يَكُونُ مَحْدُودًا بلکہ محدود ہو فَلَا يَقْبَلُ تَقْدِيرَ فِي تو پھر وہ تقدیرِ فی کو قبول نہیں کرتا تو کہتے ہیں فَلَا يَقْبَلُ تَقْدِيرَ فِي تو پھر وہ تقدیرِ فی کو قبول نہیں کرتا اِذْ لَمْ يُمْكِن حَمْلُهُ عَلَى الزَّمَانِ الْمُبْحَمِي اس لئے کیونکہ مُمکن نہیں ہے اس کو محمول کرنا زمانِ مُبْحَم پر بھئی ادھر دیکھئے یہ جو ظرفِ مکان محدود آیا یہ تقدیرِ فی کو قبول نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا بھئی اس کو کیوں نہیں محمول کرتے زمانِ مُبْحَم پر باقی سب کو تو آپ محمول کر رہے تھے زمانِ مُبْحَم پر تو مکانِ محدود کو بھی کس پر محمول کر لو زمانِ مُبْحَم پر کہتے ہیں اس کا حمل اس پر نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ زمانے کا نام ہے اور یہ مکان کا نام تو یہ ذات کے اعتبار سے بھی الگ الگ ہیں اور صفت بھی الگ الگ ہے وہ مُبْحَم ہے تو یہ محدود ہے تو صفت بھی الگ الگ ہے تو کہتے ہیں اِذْ لَمْ يُمْكِن حَمْلُهُ عَلَى الزَّمَانِ الْمُبْحَمِ اس لئے کیونکہ اس کو زمانِ مُبْحَم پر محمول کرنا ممکن نہیں ہے لِخْتِلَا فِهِمَا زَاتًا وَصِفَتًا بَوَجَئِ ان دونوں کے مختلف ہونے کے ذات کے اعتبار سے اور صفت کے اعتبار سے نَحْو جَلَسْتُ فِي الْمَسْجِدِ جیسے جَلَسْتُ فِي الْمَسْجِدِ دیکھو مسجد مکانِ محدود ہے تو یہ تقدیرِ فی کو قبول نہیں کرتا یہاں فی کا لفظ عبارت میں لانا پڑے گا آگے دیکھئے وَفُسِّرَ الْمُبْحَمُ مِنَ الْمَقَانِ بِلْجِحَاتِ السِّتِّ اور تفسیر کی گئی ہے مکانِ مُبْحَم کی بِلْجِحَاتِ السِّتِّ چھے جہتوں کے ساتھ ظرف مکان مُبْحَم کون کون سی میں نے بتایا تھا چھے جہتیں ہیں بھئی امام خلق یمین شمال فوق اور تحت وہی ذکر کر رہے ہیں تو کہتے ہیں وَفُسِّرَ الْمُبْحَمُ مِنَ الْمَقَانِ اور وہ جو مُبْحَم ہے مکان میں سے اس کی تفسیر کی گئی ہے بِلْجِحَاتِ السِّتِّ چھے جہتوں کے ساتھ وَهِيَ اَمَامُ وَخَلْفُ وَيَمِينُ وَشِمَالُ وَفَقُ وَتَحْتُن وَمَا فِي مَعْنَا اور اسی طرح جو ان کے معنی میں ہو ادھر دیکھئے ظرف مکان مُبْحَم کی تفسیر کس کے ساتھ کی گئی ہے جہاتِ سِتَّ اور آگے فرمارے وَمَا فِي مَعْنَا اور جو ان کے معنی میں ہو وہ بھی اسی کے اندر داخل ہیں فَإِنَّا أَمَامَ زَيْدِينُ اب بتلا رہے ہیں کہ چھے جہات جو ہیں یہ مُبْحَم کیسے ہیں میں نے بیان کر دیا مثلا ایک چیز میرے سامنے ہے تو میرے رخ کے سامنے چاہے وہ میرے قریب ہو یا میرے سے جتنی بھی دور ہو لیکن میرے چہرے کے مقابل ہو تو کیا کہیں گے کہ وہ چیز میرے سامنے ہے دیکھو سامنے کی کوئی حد نہیں ہے تو کہتے ہیں فَإِنَّا أَمَامَ زَيْدِينُ اس لیے کیونکہ زید کے سامنے مثلا مثال کے طور پر زید کے سامنے جو ہے يَتَنَا وَلُ جَمِيعَ مَا يُقَابِلُ وَجْحَهُ یہ اس سارے کو شامل ہے جو اس کے چہرے کے مقابل میں ہے جو بھی اس کے چہرے کے مقابل یعنی اس کے چہرے کے سامنے ہے اس سب کو کیا کہیں گے اَمَامَ زَيْدِينُ یہ زید کے سامنے ہے اِلَنْ قِطَاعِ الْأَرْضِ زمین کے انقطاع تک یعنی جہاں تک زمین ہے جو کچھ زید کے چہرے کے سامنے ہے سب کے بارے میں کیا کہیں گے اَمَامَ زَيْدِينُ یہ زید کے سامنے ہے تو کہتے ہیں فَإِنَّا أَمَامَ زَيْدٍ مثلا کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اَمَامَ زَيْدٍ جو ہے مثال کے طور پر يَتَنَا وَلُ جَمِعَ مَا يُقَابِلُ وَجْحَهُ الْإِنْقِطَاعِ الْأَرْضِ یہ اس سارے کو شامل ہے جو اس کے چہرے کے مقابل ہے زمین کے انقطاع یعنی اختتام تک یہ سارا اَمَامِ زَيْدٍ اس کو شامل ہے فَيَقُونُ مُبْحَمًا تو یہ مُبْحَم ہے بھئی یہ امام مُبْحَم ہے اور باقی بھی اسی طرح ہیں وَلَمْ مَا لَمْ يَتَنَا وَلْحَاذَ التَّفْصِيرُ بَعْضَ ظُرُوفِ الْمَكَانِيَةِ الْجَائِذِ نَسْبُهَا قَالَ وَحُمِلَ عَلَيْهِ بھئی دیکھئے زرف مکان مُبْحَم کی کیا تفسیر کی جہات ستہ کے ساتھ معلوم ہوا یہ ہیں جو تقدیرِ فی کو قبول کرتے ہیں حالانکہ کچھ اور بھی زرف مکان ہیں وہ بھی تقدیرِ فی کو قبول کر لیتے ہیں تو یہ تفسیر ان کو شامل نہیں تھی توجہ ہے بھئی امام خلف یمین وغیرہ یہ کیا کرتے ہیں تقدیرِ فی کو قبول کر لیتے ہیں کچھ اور بھی زرف مکان ہیں جو کیا کرتے ہیں تقدیرِ فی کو قبول کرتے ہیں ان کو تو یہ عبارت شامل نہیں کیونکہ کیا کہا وَفُسِّرَ الْمُبْحَمُ بِلْجِحَاتِ السِّتِّ مُبْحَم مکان کی تفسیر کس کے ساتھ کی گئی ہے جہاتِ ستہ کے ساتھ حالانکہ عیندہ لدہ وغیرہ کچھ اور ہیں وہ بھی منصوب ہوتے ہیں وہ بھی تقدیرِ فی کو قبول کر لیتے ہیں تو چونکہ وہ شامل نہیں ہو رہے تھے اس میں لہٰذا آگے صاحبِ کافیہ ان کو اب الگ ذکر کریں گے باقاعدہ تو کہتے ہیں وَلَا مَا لَمْ يَتَنَا وَلْحَذَا تَفْسِيرُ جب یہ تفسیر جو ہے شامل نہ ہوئی کس کو شامل نہ ہوئی بعض الظروفِ المکانیتی بعض ایسے ظروفِ مکانیاں کو الجائزِ نَصْبُحَا کے جن کا نصب جائز ہے ان کا بھی نصب جائز ہے تو یہ تفسیر تو ان کو شامل نہیں ہوئی تو قَالَتُ مَاتِن نے کہا وَحُمِلَ عَلَيْهِ اَيْعَلَى الْمُبْحَمِ الْمُفَسَّرِ بِالجِحَاتِ السِّتِّ عِنْدَا وَلَدَا وَشِبُهُمَا بھئی پہلے ذرا مطن مطن دیکھ لو وَحُمِلَ عَلَيْهِ اور یہی جو ظرفِ مکان مبہم ہے یعنی جس کی تفسیر کس کے ساتھ کی گئی جہاتِ ستہ کے ساتھ اسی پر محمول ہے عِنْدَا وَلَدَا وَشِبُهُمَا عِنْدَا اور لَدَا بھی اور جو ان دونوں کے مشابے ہیں وہ بھی انہی پر محمول ہیں یعنی یہ بھی کیا کر لیتے ہیں تقدیرِ فی کو قبول کر لیتے ہیں بھئی کیوں یہ عِنْدَا اور لَدَا اور جو اس کے مشابے ہیں یہ کیوں محمول ہیں بھئی ظرفِ مکان مبہم پر کہتے ہیں لِعِبْحَامِهِمَا بَوَجَهِ ان دونوں کے مبہم ہونے کے اس وجہ سے کہ یہ دونوں مبہم ہیں کون دونوں عِنْدَا اور لَدَا تو بھئی عِنْدَا اور لَدَا کی تو وجہ بیان کر دی توجہ ہے تین چیزیں بیان کی کہ وہ سب اس ظرفِ مکان مبہم پر محمول ہیں کون سے تین چیزیں عِنْدَا لَدَا اور تیسری چیز شِبْحُمَا جو ان کے مشابے آگے جب وجہ ذکر کرنے لگے ہیں کہ یہ کیوں اس پر محمول ہیں تو وجہ صرف دو کی ذکر کی لِعِبْحَامِهِمَا ان دونوں کے مبہم ہونے کی وجہ سے معلوم ہے عِنْدَا اور لَدَا کی وجہ ذکر کر دی یہ ظرفِ مکان مبہم پر کیوں محمول کیونکہ وہ بھی مبہم یہ بھی مبہم عِنْدَا کا کیا معنی پاس میں کہتا ہوں زیدن عِنْدی زید میرے پاس ہے یہ پاس ہونا مبہم ہے میرے سامنے ہو دائیں ہو بائیں ہو آگے پیچھے اوپر نیچے جس جگہ بھی ہو سب کے لیے میں عِنْدَا کہہ سکتا ہوں معلوم ہوا یہ محدود نہیں ہے بلکہ مبہم ہے تو عِنْدَا اور لَدَا جو ہیں ان کی وجہ تو ذکر کر دی کہ ان کو کیوں محمول کیا گیا مکان مبہم پر عِبْحَام کی وجہ سے اور شِبْحُمَا جو ان دونوں کے مشابہ ہیں وہ کیوں محمول ہیں ان پر اس کی وجہ نہیں ذکر کی کہتے ہیں اس لیے کیونکہ وجہ ظاہر تھی کہ عِنْدَا اور لَدَا جب محمول ہیں کس پر مکان مبہم پر تو جو عِنْدَا اور لَدَا کا جو مشابہ ہے ان کا بھی یہی حکم ہوگا جو عِنْدَا اور لَدَا والا ہے یہ کس کے مشابہ ہیں عِنْدَا اور لَدَا کے تو ان کا بھی وہی حکم ہوگا جو عِنْدَا اور لَدَا کا ہے اور عِنْدَا اور لعداد وہ محمول ہیں ان پر تو یہ بھی انہی پر محمول ہیں بات سمجھ میں آگئے لیکن پھر آپ کو بتائیں گے کہ کافیہ کے بعض نسخوں میں لِعِبْحَامِهِمَا تصنیہ کی ضمیر نہیں ہے بلکہ لِعِبْحَامِهَا واحد مونس کی ضمیر ہے یہاں لِعِبْحَامِهَا بات سمجھ میں آگئے اور اگر یہ واحد مونس کی ضمیر یہاں مان لی جائے پھر تو کوئی اشکال ہی نہیں کیونکہ پیچھے کتنی چیزیں ذکر ہیں تین تو یہ جمع بن گئی اور جمع بتاویل جماعت ان کس کے حکم میں واحد مونس لہذا اس کی طرف ہاں ضمیر ہی راجع ہونی چاہیے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو پھر تو لِعِبْحَامِهَا عبارت یوں بن گئی تو اب تو تینوں کی وجہ ذکر ہو گئی عِندہ لَدہ اور شِبْحُوہُمَا کے تینوں کے حمل کی وجہ یہ ہے کہ ظرف مکان مبہم کی طرح یہ تینوں بھی مبہم ہیں بھئی آگے دیکھئے وَلَفْزُ مَقَانٍ اور اسی طرح یہ ظرف مکان مبہم پر محمول کیا گیا ہے لفظ مکان کو بھی لِکَسْرَتِ ہی یعنی اس کے کسرتِ استعمال کی وجہ سے تو یہ لفظ مکان بھی کس پر محمول ہے مکان مبہم پر کس پر اور مکان مبہم تقدیر فی کو قبول کر لیتا تھا تو مکان جو ہے یہ بھی تقدیر فی کو قبول کر لیتا ہے اور یہ بھی انہی پر محمول ہے بھئی کیوں یہ انہی پر کیوں محمول ہے عیندہ اور ردہ کیوں محمول تھے ابحام کی وجہ سے اور یہ کیوں محمول ہے کہتے ہیں نہیں بھئی یہ ابحام کی وجہ سے نہیں محمول ان پر یہ کسرتِ استعمال کی وجہ سے ان پر محمول ہے جیسے وہ جہاتِ سیتہ جو ہیں عربی میں کسیر الستعمال ہیں تو جیسے وہ کسیر الستعمال ہیں تو مکان بھی کیا ہے کسیر الستعمال ہے تو مکان چاہے معین ہی کیوں نہ ہو یعنی محدود ہی کیوں نہ ہو پھر بھی وہ تقدیر فی کو قبول کر لیتا ہے اور وہ منصوب ہوگا تو یہ کسرت استعمال کی وجہ سے ان پر محمول ہے آگے دیکھئے وَمَا بَعْدَ دَخَلْتُ عَلَى الْأَصَحِي اور اسی طرح دخلتو کا ماباد جو ہے وہ بھی انہی پر محمول ہے عَلَى الْأَصَحِي عَلَى الْمَذْحَبِ الْأَصَحِي وہ جو زیادہ صحیح مذہب ہے اس کے مطابق یاد رکھو توجہ سے سنو دَخَلْتُ سَكَنْتُ نَزَلْتُ دَخَلْتُ نَزَلْتُ سَكَنْتُ یہ تینوں کا ایک ہی حکم ہے صاحبِ کافیہ نے دَخَلْتُ کو ذکر کر دیا دَخَلْتُ کو لیکن یاد رکھو دَخَلْتُ نَزَلْتُ اور سَكَنْتُ تینوں کا ایک ہی حکم ہے ان تینوں کے بعد جب جگہ کا ذکر آئے تو اس میں علماء نحو کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں وہ مفہول بھی ہی ہے بعض کہتے ہیں وہ مفہول فی ہے دَخَلْتُ الدَّارَ یہ اددارہ یا دَخَلْتُ کے بعد تو بعض نحوی حضرات فرماتے ہیں یہ مفہول بھی ہی ہے دَخَلْتُ الدَّارَ کیونکہ دخول اس دار پر واقع ہوا ہے لیکن صاحبِ کافیہ فرمارہے ہیں کہ زیادہ صحیح مذہب کے مطابق یہ بھی ظرفِ مکان مبہم پر محمول ہیں یعنی یہ بھی مفہول فی ہیں تو یہ دَخَلْتُ الدَّارَ یہ مفہول فی ہے تو کہتے ہیں وَمَا بَعْدَ دَخَلْتُ عَلَى الْأَصَحِ اور وہ جو دَخَلْتُ کا مَا بَعْد ہے عَلَى الْأَصَحِ زیادہ صحیح مذہب کے مطابق وہ بھی مفہول فی ہے بات سمجھ میں آگئی دیکھو دَخَلْتُ الدَّارَ الدَّار کیا ہے محدود ہے یا غیرِ محدود محدود ہے دَخَلْتُ کا نَزَلْتُ اور سَكَنْتُ کا مَا بَعْد اگرچہ محدود ہی کیوں نہ ہو پھر بھی وہ زیادہ صحیح مذہب کے مطابق کس پر محمول ہے مکانِ مُبْحَم پر اور کیوں محمول ہے کہتے ہیں کسرتِ استعمال کی وجہ سے اصل میں یہاں بھی فی تھا پھر تخفیف کرتے ہوئے اس کو حضف کر لیا گیا کیونکہ کسرتِ استعمال کس کا تقاضہ کرتی ہے خیفت کا تو جیسے مکان کسیرُ الاستعمال تھا تو وہاں اصل میں فی لفظوں میں تھا لیکن پھر اس فی کو کسرتِ استعمال کی وجہ سے حضف کر لیا گیا اسی طرح مَا بَعْدِ دَخَلْتُ جو ہے وہاں پر بھی فی کا لفظ تھا لیکن کسرتِ استعمال کی وجہ سے اس کو حضف کر لیا گیا کیونکہ کسرتِ استعمال خیفت کا تقاضہ کرتی ہے تو دَخَلْتُ الدَار بعض نوی کیا فرماتے ہیں یہ ادار مفول بھی ہے لیکن صاحبِ کافیہ نے کیا فرمایا کہ زیادہ صحیح مذہب کے مطابق یہ مفول بھی ہی نہیں بلکہ مفول فی ہے اور اس کے بعد اگرچہ ظرفِ مکان محدود ہی کیوں نہ ہو تو بھی وہ منصوب ہوگا کسرتِ استعمال کی وجہ سے اسی طرح میں نے بتایا نَزَلْتُو کا بھی یہی حکم ہے نَزَلْتُ نَزَلَ يَنزِلُ نُزُولًا کا معنی ہے کسی جگہ اترنا یعنی کسی جگہ پڑاؤ ڈالنا یہاں اترنے سے مراد ہے پڑاؤ ڈالنا کسی جگہ قیام کرنا آپ سفر پر جا رہے ہیں اور کسی جگہ پر آپ قیام کرتے ہیں پڑاؤ ڈالتے ہیں رات گزارتے ہیں وہاں کہتے ہیں نَزَلْتُو میں اس جگہ اترا یعنی وہاں پر میں نے قیام کیا اسی طرح سکن تُو بھی ہے سکنَ يَسْكُنُ سَكَنَ وَسُكْنَ اس کا معنی ہے کسی جگہ پر رہنا رہائش اختیار کرنا منصوب ہوتا ہے دیکھئے بھئی اب اس کو شرع کے ساتھ صاحبِ جامعی اور وضاحت فرما دیں گے تو کہتے ہیں وَخُمِلَ عَلَيْهِ اَيْ عَلَى الْمُبْحَمِ الْمُفَسَّرِ بِالْجِحَاتِ السِّتِّ یعنی حمل کیا گیا ہے اسی مبہم پر جس کی تفسیر کی گئی جِحَاتِ سِتَّا کے ساتھ وہ مکانِ مبہم جس کی تفسیر جِحَاتِ سِتَّا کے ساتھ کی گئی اسی پر محمول ہے عِنْدَ وَلَدَ وَشِبْحُمَا اور جو ان دونوں کے مشابہ ہیں بھئی کیا معنی ان دونوں کے مشابہ کہتے ہیں نَحْو دُونَ وَسِوَا جیسے کہ دُونَ اور سِوَا ہیں وہ بھی انی پر محمول ہیں لِعِبْحَامِهِمَا ان دونوں کے عِبْحَام کی وجہ سے عِلِ عِبْحَامِ عِنْدَ وَلَدَا یہ دیکھو زمیر کا مرجع بتلا دیا کہ عِبْحَامِهِمَا میں جو تصنیع کی زمیر آ رہی ہے وہ کس کو راجے ہے عِنْدَ وَلَدَا اَيْلِ عِبْحَامِ عِنْدَ وَلَدَا بوجہ عِنْدَ وَلَدَا کے عِبْحَام کے اَيْوَا لَمْ يَذْكُرْ وَجْحَا حَمْلِ شِبْحِهِمَا عَلَيْهِ میں نے بتلایا تھا کہ چیزیں تو تین ذکر ہیں عِنْدَ وَلَدَا اور شِبْحُمَا تو وہ جو شِبْحُمَا ہے اس کے حمل کی وجہ ذکر نہیں کی کیوں نہیں ذکر کی کیونکہ جب یہ عِنْدَ وَلَدَا کے مشابہ ہیں اور عِنْدَ وَلَدَا کا تو حکم پتا چل گیا تو شِبْحُمَا کے حکم کا بھی اسی سے پتا چل گیا کیونکہ یہ عِنْدَ وَلَدَا کے مشابہ ہیں تو جو ان کا حکم ہے وہی ان کا بھی حکم ہے تو کہتے ہیں وَلَمْ يَذْكُرْ وَجْحَ حَمْلِ شِبْحِهِمَا عَلَيْهِ اور ذکر نہیں کیا صاحبِ کافیہ نے شِبْحُمَا کے اس پر حمل کرنے کی وجہ کو لِأَنَّ حُکْمَهُ حُکْمُهُمَا اس لیے کیونکہ شِبْحُمَا کا جو حکم ہے حُکْمُهُمَا وہ عِنْدَا اَرْلَدَا وَلَا حُکْم ہے یعنی انہی جیسا حکم انہی جیسا حکم کیوں کیونکہ یہ اس کے مشابہ ہیں جب مشابہ ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کا بھی وہی حکم ہوگا وَفِي بَعْضِ النُسَخِ لِعِبْحَامِهَا اور کافیہ کے بعض نسخوں میں لِعِبْحَامِهَا کی عبارت ہے یعنی ہما زمیر کے بجائے واحد مؤنس غائب کی زمیر لائی گئی ہے کما ہوا ظاہر جیسے کہ یہی ظاہر ہے یہی ظاہر ہے کہ ہونی بھی کونسی زمیر چاہیے ہاں ظاہر واحد مؤنس کی ہونی چاہیے کیونکہ پیچھے تین چیزیں ذکر ہیں تو یہ سب کی علت ہو جائے گی آگے دیکھئے وَقَدَا خُمِلَ عَلَى الْمُبْحَمِ مِنَ الْمَكَانِ اور اسی طرح حمل کیا گیا وہ جو مبہم ہے مکان میں سے اس پر حمل کیا گیا لفظ مکان لفظ مکان کا وَإِن کَانَ مُعَيَّنًا اگرچہ وہ مکان معین ہی کیوں نہ ہو نَحْو جَلَسْتُ مَكَانَكَ میں آپ کی جگہ پر بیٹھا دیکھو جَلَسْتُ مَكَانَكَ میں آپ کی جگہ پر بیٹھا مکان کا آپ کی جگہ بہن ہوا آپ کی کوئی متعین جگہ ہے جہاں پر آپ بیٹھتے ہیں جب وہ متعین جگہ ہے تو محدود ہوئی کیا ہوئی محدود ہوئی تو یہاں پر دیکھو مکان کا یہ ظرف مکان محدود ہے ہے لیکن پھر بھی اس پر نصب پڑا جا رہا ہے اور یہ کس پر محمول ہے وہی مکان مبہم پر محمول ہے وہ مکان مبہم پر محمول ہے اور کیوں محمول ہے ابحام کی وجہ سے نہیں آپ کی جگہ وہ تو متعین جگہ ہے معلوم جگہ ہے ابحام کی وجہ سے اس پر نہیں محمول بلکہ کسرت استعمال کی وجہ سے اس پر محمول ہے جیسے وہ جہات ستہ عربی میں کسیر الاستعمال ہیں اسی طرح یہ مکان کا لفظ بھی کسیر الاستعمال ہے اور کسرت کس کا تقاضی کرتی ہے خفت کا لہٰذا فی کو کیا کرنا چاہیے حضف اسی لئے فی کو ذہاں ذکر نہیں کیا جاتا تو کہتے ہیں وَإِن كَانَ مُعَيَّنًا اگرچہ وہ مکان معین ہو نَحْو جَلَسْتُ مَكَانَكَ مَن بیٹھا آپ کی جگہ پر لِكَسْرَتِهِ یہ لفظ مکان کو کیوں محمول کیا گیا اس کے کسرت کی وجہ سے لِكَسْرَتِهِ فِي الْاستعمالِ اس کی کسرت استعمال کی وجہ سے لِكَسْرَتِهِ فِي الْاستعمالِ مِسْلَ الْجِحَاتِ السِّتِّ جِحَاتِ سِتَّا کے مثل یعنی یہ بھی کسیر الاستعمال ہے جِحاتِ سِتَّا کے مثل لَا لِعِبْحَامِهِ اس کو ابحام کی وجہ سے محمول نہیں کیا گیا وَقَزَا حُمِلَ عَلَيْهِ مَا بَعْدَ دَخَلْتُو اور اسی طرح محمول کیا گیا ہے مکانِ مُبْحَم پر وہ جو دَخَلْتُو کے بعد ہے وَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا اگرچہ وہ معین ہی کیوں نہ ہو نَحْو دَخَلْتُ الدَّارَ جیسے کہ دَخَلْتُ الدَّار دیکھو یا دار یہ تو محدود ہے لیکن یہاں پر فی کو ذکر نہیں کیا گیا تو اس کو بھی مکانِ مُبْحَم پر محمول کیا گیا لِكَسْرَتِهِ فِي الْاستعمالِ اس کے کسرتِ استعمال کی وجہ سے لَا لِعِبْحَامِ عَدْدَار دیکھو یہ تو محدود ہے یہ تو مُبْحَم نہیں ہے تو مُبْحَم ہونے کی وجہ سے محمول نہیں کیا گیا بلکہ کسرتِ استعمال کی وجہ سے عَلَى الْأَصَحِحِ عَلَى الْمَذْحَبِ الْأَصَحِحِ یعنی زیادہ صحیح مذہب کے مطابق مَا بَعْدِ دَخَلْتُ بھی ذَرْفِ مَكَان توجہ ہے بھئی دیکھئے نا یہ مَا بَعْدِ دَخَلْتُ جو ہے میں نے بتایا اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے دَخَلْتُ الدَّارَ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ عَدْدَار مَفْحُول بھی ہی ہے اور صاحبِ کافیہ وغیرہ کا مذہب یہ ہے کہ عَدْدَار یہ مَفْحُول فی ہے مَفْحُول فی اور مَفْحُول فی ہے تو یہ تو محدود ہے تو یہ عَدْدَار یہ تو مکانِ محدود ہے اور مکانِ محدود تو تقدیرِ فی کو قبول نہیں کرتا تو صاحبِ کافیہ اس کا وجہ بیان کر رہے ہیں کہ مَعَبَادِ دَخَلْتُ وہ اگرچہ معین ہی کیوں نہ ہو پھر بھی وہ تقدیرِ فی کو قبول کر لیتا ہے کس پر حمل کرتے ہوئے مکانِ مُبْحَم پر حمل کرتے ہوئے وہ جو جہاتِ ستہ جو مکانِ مُبْحَم دیں تھیں ان پر حمل کرتے ہوئے کسرتِ استعمال کی وجہ سے کیونکہ دَخَلْتُ نَزَلْتُ سَكَنْتُ یہ الفاظ کثیر الاستعمال ہیں عَلَى الْمَذْحَبِ الْأَصَحِي یعنی زیادہ صحیح مذہب کے مطابق اصح کہا زیادہ صحیح مذہب کے مطابق یہ بھی ظرفِ مکان مُبْحَم پر محمول ہیں یعنی یہ بھی مفعول فی ہیں اور فی کو حضف کر لیا گیا کسرتِ استعمال کی وجہ سے اصح کہا زیادہ صحیح مذہب یعنی جو نحویس کو مفعول بھی ہی کہتے ہیں ان کا مذہب بھی صحیح ہے لیکن یہ مذہب زیادہ صحیح ہے کہ یہ مفعول فی ہے بھئی تو کہتے ہیں عَلَى الْمَذْحَبِ الْأَصَحِي زیادہ صحیح مذہب کے مطابق فَإِنَّهُ زَهَبَ بَعْضٌ نُحَاتِ إِلَىٰ أَنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ اس لیے کیونکہ بعض نحوی اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ مَا بَعْدِ دَخَلْتُو جو ہے وہ مفعول بھی ہی ہے لیکن نَلْأَصَحَ أَنَّهُ مَفْعُولٌ فِيهِ لیکن زیادہ صحیح مذہب یہ ہے کہ یہ مفعول فی ہے وَالْأَصْلُ استِعْمَالُهُ بِحَرْفِ الْجَرِّ اور اصل میں تو اس کا استعمال حرف جر کے ساتھ ہے یعنی اصل میں تو یہاں فی تھا دَخَلْتُ فِيدَّارِ بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَالْأَصْلُ استِعْمَالُهُ بِحَرْفِ الْجَرِّ اور اصل میں تو اس کا استعمال حرف جر کے ساتھ ہے لیکن نَهُ حُزِفَ لِكَسْرَتِ استِعْمَالِهِ لیکن اس فی کو حضف کر لیا گیا کسرتِ استعمال کی وجہ سے وَحَاذَا مَحَلُّ تَأَمُّلِن اور یہ محلِ تَأَمُّل ہے یہاں سے اب صاحبِ جامی صاحبِ کافیہ کی رائے کو رد کریں گے تأمل کا معنی ہے غور و فکر یہ محلِ تأمل ہے یعنی غور و فکر کا مقام ہے اس میں غور و فکر کرنا چاہیے آپ کی رائے یہ ہے کہ یہ مفول فی ہے لیکن ہماری رائے کیا ہے یہ مفول بیہی ہے یہ محلِ تأمل ہے یہاں غور و فکر کرنا چاہیے تو کہتے ہیں وَحَاذَا مَحَلُّ تَأَمُّلِن اور یہ محلِ تَأَمُّل ہے فَإِنَّ الْفِعْلَ لَا يَطْلُبُ الْمَفْعُولَ فِيهِ اب صاحبِ جامی بتلائیں گے کہ یہ مفول فی نہیں ہے بلکہ یہ مفول بیہی ہے دیکھئے بھئی کہتے ہیں فَإِنَّ الْفِعْلَ لَا يَطْلُبُ الْمَفْعُولَ فِيهِ إِلَّا بَعْدَ تَمَامِ مَعْنَاهُ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ فیل جو ہے وہ مفول فی کو طلب نہیں کرتا إِلَّا بَعْدَ تَمَامِ مَعْنَاهُ مگر یہ کہ فیل کا معنی پورا ہو جائے توجہ ہے یاد رکھو فیل مفول فی کو تب طلب کرتا ہے جب اس کا معنی پورا ہو جائے اور فیل کا معنی مفول بیہی سے پورا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں زارب تو زیدن میں نے زید کی پٹائی کی جب مفول بیہی آ گیا اب معنی پورا ہو گیا معلومہ پٹائی آپ نے کی ہے اور کس کی کی ہے زید کی کی ہے بھئی زید مفول بیہی نہ ہو تو اس کے بغیر تو فیل ہو نہیں سکتا بھئی تو فیل کا معنی مفول بیہی کے ساتھ پورا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ مفول فی کا تقاضی کرتا ہے اس سے پہلے نہیں پہلے اس کا معنی تو پورا ہو جائے پھر اس کے بعد وہ کس کا تقاضی کرے گا مفول فی کا اور دخلتو دخلتو کے ساتھ تو جب تک ادار وغیرہ لفظ نہیں ملائیں گے دخلتو کا معنی پورا نہیں معلوم ہوا ادار وہ مفول فی نہیں بلکہ مفول بیہی ہے فیل کا معنی کس سے پورا ہوتا ہے مفول بیہی سے پورا ہوتا ہے اس کے بعد وہ کس کا تقاضہ کرتا ہے مفول فی کا اور دخلتو کا معنی ادار کے بغیر پورا نہیں مانوہ ادار مفول فی نہیں ہے پہلے فیل کا معنی پورا ہونا چاہیے پھر مفول فی آئے گا اور ابھی تو فیل کا معنی پورا نہیں مانوہ ادار ملے گا تو معنی پورا ہوگا مانوہ یہ ادار مفول فی نہیں ہے بلکہ مفول بیہی ہے اس سے دخول کا معنی پورا ہو رہا ہے پھر جب آپ نے کہہ دیا دخلت الدارہ اب معنی پورا ہو گیا اب آگے آپ مفعول فی لا سکتے ہیں کہتے ہیں فَإِنَّ الْفِعْلَ لَا يَطْلُبُ الْمَفْعُولَ فِيهِ إِلَّا بَعْدَ تَمَامِ مَعْنَاهُ اس لیے کیونکہ فیل مفعول فی کو طلب نہیں کرتا مگر بعد اس کے کہ اس کا معنی پورا ہو جائے وَلَا شَكَّ أَنَّ مَعْنَ الدُخُولِ لَا يَطِمُّ بِدُونِ الدَّارِ اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ دخول کا معنی پورا نہیں ہوتا بغیر دار کے وَبَعْدَ تَمَامِ مَعْنَاهُ بِهَا اور پھر جب اس دخول کا معنی پورا ہو جائے بھی اس دار کے ذریعے تو يَطْلُبُ الْمَفْعُولَ فِيهِ پھر وہ مفعول فی کو طلب کرتا ہے کما اذا قلتا جیسے کہ آپ کہیں بھئی دخلت الدار فِي الْبَلَدِ الْفُلَانِي میں اس گھر میں داخل ہوا فِي الْبَلَدِ الْفُلَانِي فُلَان شہر میں فُلَان شہر میں اب دیکھو دخلت الدار دخلت کے بعد دار لائے تو دخلت کا معنی پورا ہوا اس کے بعد اب یہ مفعول فی بھی آپ لاسکتے ہیں فِي الْبَلَدِ الْفُلَانِي فُلَان شہر میں تو معلوم ہوا یہ جو دار ہے اس کے بغیر دخول کا معنی پورا نہیں جب اس کے بغیر دخول کا معنی پورا نہیں معلوم ہوا دار مفعول فی نہیں ہے بلکہ مفعول بھی ہے دلیل سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں کما اذا قلتا جیسے کہ آپ کہیں دخلت دار فی البلد الفلانی میں اس گھر میں داخل ہوا فلان شہر میں فظاہر انہو مفعول بھی تو ظاہر یہی ہے کہ یہ دار جو ہے مفعول بھی ہے لا مفعول فی یہ مفعول فی نہیں ہے ومیما یعید ذالکہ اور وہ چیزیں جن سے اس کی تائید ہوتی ہے بھئی اب ایک اور دلیل ذکر کریں گے کہتے ہیں ایک اور بات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ دخلت کا ما بعد وہ مفعول بھی ہی ہوتا ہے مفعول فی نہیں توجہ ہے صاحب جامعی کیا بتلانا چاہتے ہیں کہ دخلت کا ما بعد مفعول بھی ہی ہوتا ہے کہتے ہیں ایک اور بات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے وہ یہ کہ جب جب فیل کی نسبت کی جائے کسی خاص جگہ کی طرف کہ اس میں فیل واقع ہوا ہے توجہ سے سمجھ لو مثلا مثلا آپ ایک گھر کے اندر کسی کی پٹائی کرتے ہیں آپ کہتے ہیں زارب تو زیدن فیدداری میں نے زید کی پٹائی کی اس گھر میں کسی خاص متعین گھر کی طرف اشارہ کیا تو جب فیل کی نسبت کی جائے کسی خاص جگہ کی طرف کہ اس کے اندر یہ فیل ہوا ہے تو اسی فیل کی نسبت ایسی عام جگہ کی طرف بھی صحیح ہوگی جو اس خاص جگہ کو شامل ہو مثلا یہ گھر ہے لاہور کے اندر تو آپ کہتے ہیں جی زارب تو زیدن فیدداری میں نے زید کی پٹائی کی اس گھر میں آپ نے یہ زارب کے فیل کے ہونے کی نسبت کر دی کہ یہ زارب کا فیل کہاں ہوا ہے اس گھر میں اور دیکھو تو عددار ایک خاص جگہ ہے اس کے اندر فیل کے ہونے کی نسبت کی گئی ہے اب اس خاص جگہ کے ساتھ آپ اور جگہ کو بھی شامل کریں کہ یہ خاص اس کے اندر آ جائے یعنی عام جگہ لے آئیں عام جگہ لے آئیں اور یہ گھر کس میں ہے لاہور میں تو آپ اس خاص کی جگہ لاہور کا لفظ لے آئیں اب لاہور عام جگہ ہے اس کے اندر وہ خاص جگہ تھی جس کے اندر فیل ہوا تھا تو جب خاص جگہ کی طرف فیل کی نسبت صحیح تھی تو ایسی عام جگہ جو اس خاص جگہ کو شامل ہو اس عام کی طرف بھی فیل کی نسبت صحیح ہے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں زرب تو زیدن فی لاہور زرب تو زیدن کیونکہ وہ دار کس میں تھا جس میں زرب والا فیل ہوا تھا لاہور میں تو اب وہ جو عام لاہور جو جگہ ہے جو اس دار کو بھی شامل ہے لاہور کی طرف بھی نسبت کرنا صحیح ہے زرب تو زیدن فی لاہور میں نے زید کی لاہور میں پٹائی کی معنی صحیح ہے یا غلط بات صحیح ہے اور اسی طرح یہ مکان جو ہے یہ پاکستان کے اندر ہے تو پاکستان عام ہوا جس کے اندر وہ خاص جگہ بھی شامل ہے تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں زرب تو زیدن فی باکستان میں نے پاکستان میں زید کی پٹائی کی تو جب فیل کی نسبت توجہ ہے جب فیل کی نسبت کسی خاص جگہ کی طرف کی جائے کہ اس کے اندر یہ فیل ہوا ہے تو اسی فیل کی نسبت ایسی عام جگہ کی طرف بھی ٹھیک ہوتی ہے جو اس خاص جگہ کو شامل ہو بات سمجھ میں آگئے لیکن دخول میں ایسا نہیں ہے دخول میں ایسا نہیں مثلا میں کہتا ہوں دخلت دارا میں اس گھر میں داخل ہوا توجہ ہے مثلا میں لاہور کے اندر ہوں اور لاہور کے اندر اب میں اس گھر کے اندر داخل ہوا تو میں نے کہا دخلت دارا میں اس گھر میں داخل ہوا اور یہ گھر کہاں پر ہے لاہور میں تو اب یہاں اس خاص جگہ کی جگہ یہ ذرا عام جگہ لے آؤ دخلت لاہور نہیں بھئی یہ آپ کا کہنا سہی نہیں بھئی لاہور کے اندر تو آپ پہلے داخل تھے آپ تو صرف مکان میں داخل ہوئے ہیں لاہور میں تو نہیں داخل ہوئے تو یہاں پر دخل تو دار کہنا تو صحیح ہے لیکن وہ خاص جگہ اس کے ساتھ وہ عام جگہ کو لے آؤ جس کے اندر یہ خاص جگہ ہو تو اب دخول کا فعل بولنا صحیح نہیں تو مفول فیک جس کی طرف کسی فعل کی نسبت کی جائے تو وہاں اس خاص کی جگہ عام جگہ کا لانا بھی صحیح ہوتا ہے لیکن دخول کے بعد ادار کے اندر اس خاص جگہ کے بدل کر عام جگہ لے آئے وہاں پر یہ صحیح نہیں اس سے بھی پتا چلا کہ دخول کے بعد جو ادار آ رہا ہے وہ مفول بیہی ہے مفول فی نہیں ہے مفول فی میں تو خاص کو عام سے بدلنا جائز ہوتا ہے لیکن یہاں خاص کو عام کے ساتھ بدلنا جائز نئی کلام صحیح نہیں رہتا یہ دلیل ہے کس چیز کی کہ دخلتو کا ما بات مفول بیہی ہے مفول فی نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں وَمِمَّا يُعَيِّدُ زَالِكَ اور وہ چیزیں جن سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کس بات کی کہ دخلتو کا ما بات مفول بیہی ہے مفول فی نہیں ہے جیسے کہ صاحبِ کافیہ نے فرمایا تو کہتے ہیں وَمِمَّا يُعَيِّدُ زَالِكَ اور وہ چیزیں جن سے اس بات کی تائید ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اَنَّ كُلَّ فِعْلٍ نُصِبَ اِلَى مَكَانٍ خَاسٍ کہ ہر وہ فیل جس کی نسبت کی جائے کسی خاص جگہ کی طرف اس خاص جگہ کی طرف نسبت کی جائے بِوَقُوعِهِ فِيهِ کہ وہ فیل اس کے اندر واقع ہوا ہے ترجمہ پر نظر ہے پھر ترجمہ دیکھو اَنَّ كُلَّ فِعْلٍ نُصِبَ اَلَى مَكَانٍ خَاسٍ بِوَقُوعِهِ فِيهِ کہ جب بھی فیل کی نسبت کی جائے کسی خاص مکان کی طرف کہ یہ فیل اس خاص مکان کے اندر واقع ہوا ہے تو اَلَى مَكَانٍ شَامِلٍ لَهُ وَلِغَيْرِهِ تو یہ بھی صحیح ہے کہ نسبت کی جائے اس فیل کی اَلَى مَكَانٍ اس مکان اس جگہ کی طرف جو شامل لہو جو اس خاص مکان کو بھی شامل ہو وَلِغَيْرِهِ اور اس کے غیر کو بھی شامل ہو یعنی عام مکان کی طرف بھی اس کی نسبت کرنا صحیح ہوتا ہے فَإِنَّهُ اِذَا قُلْتَ اس لیے کیونکہ جب آپ یہ کہیں زَرَبْتُ زَيْدًا فِدْدَارِ اللَّتِ هِيَ جُزْ أُمِّنَ الْبَلَدِ کہ میں نے زید کی پیٹائی کی فِدْدَارِ اس گھر میں اللَّتِ هِيَ جُزْ أُمِّنَ الْبَلَدِ جو کہ جز ہے اس شہر کا میں نے زید کی پیٹائی کی اس گھر میں جو کہ اس شہر کا جز ہے تو فَقَمَا يَسْسِحُونَ تَقُولَ تو جیسے یہ صحیح ہے کہ آپ یوں کہیں زَرَبْتُ زَيْدًا فِدْدَارِ تو جیسے آپ کا زَرَبْتُ زَيْدًا فِدْدَارِ کہنا صحیح ہوگا ایسے موقع پر قَزَالِكَ يَسْسِحُونَ اسی طرح یہ بھی صحیح ہے انتقولہ کہ آپ یوں کہیں زَرَبْتُهُ فِي الْبَلَدِ کہ میں نے اس کی اس شہر میں پیٹائی کی ہے یہ بھی صحیح ہوگا وَفِعْلُ الدُخُولِ بِالنِّسْبَتِ اِلَدْدَارِ لَيْسَ كَزَالِكَ جبکہ دخول کا فیل دار کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ ایسا نہیں ہے فَإِنَّهُ اِذَا قَالَ الدَّاخِلُ فِي الْبَلَدِ اس لیے کیونکہ جب وہ شخص جو داخل فی الْبَلَد ہے یعنی جو شہر کے اندر پہلے سے ہی داخل ہے وہ شخص یوں کہے معنی سمجھ میں آرہا ہے فَإِنَّهُ اِذَا قَالَ الدَّاخِلُ فِي الْبَلَدِ شہر میں داخل ہوا تو لا يَسِخْوَا يَقُولَ دَخَلْتُ الْبَلَدَ تو یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ یوں کہے دخلتُ الْبَلَدَ کہ میں اس شہر میں داخل ہوا شہر میں تو وہ پہلے سے داخل ہے شہر میں تو اس وقت نہیں داخل ہوا اس وقت تو صرف اس گھر میں داخل ہوا ہے فَنِسْبَتُ الدُّخُولِ الْبَلَدْدَارِ لَيْسَتْ کَنِسْبَتِ الْأَفْعَالِ تو کہتے ہیں فَنِسْبَتُ الدُّخُولِ الْبَلَدْدَارِ تو دخول کی جو نسبت ہے ادار کی طرف لئی ست وہ ایسی نہیں ہے کَنِسْبَتِ الْأَفْعَالِ الْبَلَدْدَ جیسے کہ اور افعال کی نسبت ہوتی ہے الْبَلَدْدَارِ امکنہ جمع ہے مکان کی الْبَلَدْدَارِ اپنی ان جگہوں کی طرف جیسے اور افعال کی نسبت ہوتی ہے اِلَا اَمْكِنَتِهَا اَپنی ان جگہوں کی طرف اللَّتِ فُعِلَتْ فِيهَا جن میں ان افعال کو کیا گیا ہو دخول کی نسبت دار کی طرف ایسی نہیں ہے جیسے کہ اور افعال کی نسبت ہوتی ہے ان جگہوں کی طرف جن کے اندر ان افعال کو کیا گیا ہو اور افعال کی نسبت ان جگہوں کی طرف جن میں ان کو کیا گیا ہے وہ ایسی ہے کہ اس خاص کے ساتھ اگر عام کو ملا لیا جائے تو بھی کہنا صحیح ہوتا ہے لیکن دار میں عام کو ملا لیں تو کہنا صحیح نہیں بھئی تو کہتے ہیں فَنِسْبَتُ الدُّخُولِ الَدْدَارِ تو دخول کی نسبت دار کی طرف لئی ست وہ ایسی نہیں ہے کَنِسْبَتِ الْأَفْعَالِ الَا أَمْكِنَتِهَا جیسے کہ اور افعال کی نسبت ہوتی ہے اپنی ان جگہوں کی طرف اللَّتِ فُعِلَتْ فِيهَا جن کے اندر ان افعال کو کیا گیا ہو فَلَا تَقُونُ الدَّارُ مَفْعُولًا فِيهِ بَلْ مَفْعُولًا بِهِ تو اددار جو ہے وہ مفعول فی نہیں ہوگا بلکہ مفعول بھی ہی ہوگا بھئی بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے کہتے ہیں وَقِيلَ مَعْنَاهُ عَلَى الْاستِعْمَالِ الْأَصَحِ فَيَكُونُ اِشَارَةً إِلَىٰ أَنَّ اسْتِعْمَالَ لَدَخَلْتُ مَعَفِي نَحْو دَخَلْتُ فِي الدَّارِ صَحِحٌ لَاكِنَّ الْأَصَحَ اسْتِعْمَالُهُ بِدُونِ فِي بھئی اوپر ایک تفسیر گزر گئی عَلَلْأَصَح بھئی صاحبِ جامی نے عَلَلْأَصَح کی کیا تفسیر کی کہ اصح سے کیا مراد ہے مذہبِ اصح مراد ہے کہ زیادہ صحیح مذہب کے مطابق مَا بَعْدِ دَخَلْتُ تو وہ مفول فی ہے مفول بھی ہی نہیں اور صاحبِ جامی نے اس کو رد کیا تو علماء کی اپنی اپنی رائے ہے صاحبِ کافیہ کے پاس بھی اور دلائل موجود ہیں تو ان کی اپنے دلائل ہیں ان کے اپنے دلائل ہیں تو صاحبِ جامی نے اصح کی تفسیر مذہبِ اصح کے ساتھ کی بعض شارحین نے اور تفسیر کی ہے انہوں نے اصح کی تفسیر استعمالِ اصح کے ساتھ کی ہے کس کے ساتھ یعنی صاحبِ کافیہ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ مَا بَعْدِ دَخَلْتُ مَفْول فی ہے بلکہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مَا بَعْدِ دَخَلْتُ کے اندر زیادہ صحیح استعمال یہ ہے کہ فی کے بغیر ہو یعنی کہنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ دخلتو کا استعمال فی کے ساتھ بھی صحیح ہے مثلا آپ کہیں دخلتو فی الداری یہ بھی صحیح ہے لیکن فی کے بغیر یوں کہیں دخلتو دارہ یہ زیادہ صحیح ہے یہ زیادہ صحیح ہے یہ بعض شارحین نے یہ تفسیر کی اس مقام کی صاحب جامی بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ میری تفسیر جو ہے وہ قوی ہے اور ان شارحین نے جو تفسیر کی وہ کمزور ہے میں نے کیا تفسیر کی اسح کی مذہبِ اسح اور انہوں نے کیا تفسیر کی اسح کی استعمالِ اسح تو میری تفسیر بہتر ہے ان کی تفسیر کے مقابلے میں چنانچہ اسی لیے وَقِيلَ مَعْنَاهُ قِيلَ کے ساتھ ان کے قول کو ذکر کیا تو کہتے ہیں وَقِيلَ مَعْنَاهُ عَلَى الْاستِعْمَالِ الْأَصَحِ اور کہا گیا ہے کہ اس کا معنی جو ہے معنی یہ جو عَلَى الْأَصَحْ آیا اس کا معنی جو ہے عَلَى الْاستِعْمَالِ الْأَصَحْ ہے فَيَقُونُ اِشَارَةً إِلَىٰ أَنَّا سْتِعْمَالَ دَخَلْتُ مَعَفِی تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دخلتُ کا استعمال لفظ فی کے ساتھ نَحْو دَخَلْتُ فِي الدَّار جیسے کہ دخلتُ فی الدَّار دیکھو اس میں دخلتُ کا استعمال لفظ فی کے ساتھ ہے تو یہ جو استعمال ہے صحیحن یہ بھی صحیح ہے لَاكِنَّ الْأَصَحْ استِعْمَالُهُ بِدُونِ فِي لیکن زیادہ صحیح جو ہے یہ دخلتُ کا استعمال بِدُونِ فِي بغیر لفظ فی کے ہے اور آگے صاحبِ جامی فرما رہے ہیں وَنُّقِلَ عَنْ سِبَوَيْهِ اَنَّا سْتِعْمَالَهُ بِفِي شَازٌ صاحبِ جامی نے اپنی تفسیر کی ترجیح کے لیے امام سیبوے سے نقل کیوئی بات بھی ذکر فرما رہے ہیں صاحبِ جامی نے کہا امام سیبوے سے جو بات نقل کی گئی ہے اس سے بھی میری تفسیر کے قوی ہونے کا پتا چلتا ہے کہ یہاں اسح سے مذہبِ اسح مراد ہے استعمالِ اسح نہیں کیوں؟ کیونکہ وَنُّقِلَ عَنْ سِبَوَيْهِ امام سیبوے سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ اَنَّا سْتِعْمَالَهُ بِفِي شَازٌ کہ دخلتُ کا استعمال لفظے فی کے ساتھ شازٌ وہ شاز ہے تو امام سیبوے نے تو کہا کہ دخلتُ کا استعمال فی کے ساتھ شاز ہے لیکن یہ دوسرے شارحین کا قول لیا جائے تو پھر اس صورت میں تو کیا کہنا پڑے گا کہ دخلتُ کا استعمال فی کے ساتھ صحیح ہے البتہ فی کے بغیر زیادہ صحیح ہے تو جس کو وہ صحیح کہہ رہے ہیں اس کو تو امام سیبوے نے شاز کہا ہے لہٰذا فی کے بغیر کو زیادہ اسح کہنا پھر مناسب نہیں بنتا بات سمجھ میں آگئی تو جب امام سیبوے نے فی کے ساتھ خلتُ کے استعمال کو شاز قرار دیا ہے تو پھر فی کے بغیر استعمال کو اسح کہنا مناسب نہیں بنتا بلکہ پھر تو اس کو صحیح کہنا چاہیے تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ میں نے جو تفسیر کی ہے اسح کی کہ اسے مذہبِ اسح مراد ہے وہ راجح ہے بھئی آگے دیکھئے وَيُنْسَبُ الْمَفْعُولُ فِيهِ بِعَامِلٍ مُزْمَرٍ مطن مطن دیکھئے وَيُنْسَبُ بِعَامِلٍ مُزْمَرٍ وَعَلَى شَرِيطَتِ تَفْسِيرٍ اب یہاں سے آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ مفول فی جو ہے اس کے عامل کو کبھی کبھر حضف کر لیا جاتا ہے اور یہ حضف على شریعتتِ تفسیر بھی ہو سکتا ہے کہ آگے تفسیر آ رہی ہو اور اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بغیر وہاں ہوگا جہاں کوئی قرینہ موجود ہو جہاں کوئی قرینہ موجود ہو مثلا مجھ سے کوئی پوچھتا ہے مطا تو سافر آپ کب سفر کریں گے تو میں آ کہتا ہوں حالانکہ مجھے کیا کہنا چاہیے تھا اور یوم الجمعہ وفول فی ہے اور اسافر فیل ہے لیکن میں نے فیل کو حضف کر دیا جو نصب دے رہا تھا یوم الجمعہ کو کیوں حضف کیا کیونکہ قرینہ موجود ہے سوال بھی آپ نے سفر کے بارے میں کیا ہے تو اس کو میں نے جواب میں حضف کر دیا دیکھئے بھئی کہتے ہیں اور نصب دیا جاتا ہے ایسے عامل کی وجہ سے جو مزمر یعنی مقدر ہوتا ہے بلا شریطت تفسیر بغیر شریطت تفسیر کے نحو مثال کے طور پر یوم الجمعہ تھی فی جواب من قالا جیسے کہ یوم الجمعہ اس حال میں کہ یہ واقع ہو فی جواب من قالا یہ اس شخص کے جواب میں واقع ہو جس نے کہا تھا متاثر تھا جس نے متاثر تھا سارا یسیرو کہ میں نے چلنا ہے متاثر تھا آپ کب چلے متاثر تھا آپ کب چلے اے سیرتو یوم الجمعہ تھی میں جمعہ کے دن چلا تو سیرتو کو میں نے حضف کر لیا اور صرف کیا کہہ دیا یوم الجمعہ کیونکہ سوال کے اندر سارا یسیرو کا فیل موجود تھا اور مفول فی کو کبھی نصب دیا جاتا ہے ایسے عامل کی وجہ سے جو مقدر ہوتا ہے علا شریطت تفسیر بھئی کہ آگے اس کی تفسیر آ رہی ہوتی ہے اور مفول بھی کہ اندر آپ نے ماؤز میرا عاملہو علا شریطت تفسیر کی تفسیر پڑی کہتے ہیں یہاں بھی وہی ساری تفسیر ہے کہ ماؤز میرا عاملہو علا شریطت تفسیر کی سے کہتے ہیں کہ کوئی اسم ہے اور اس کے ماباد فیل آ رہا ہے اور وہ فیل اس کی ضمیر یا متعلق میں مشغول ہونے کی وجہ سے اس اسم کو نصاب نہیں دے سکتا اس طور پر کہ اس فیل یا اس کے مناسب کو اس پر مسلط کیا جائے تو وہ نصاب دے سکے تو اسی طرح وہ اسم اگر زمانہ یا مکان ہو زمانہ یا مکان ہو تو وہ مفول فی ہوگا جیسے یوم الجمعتی سمت فیہی یوم الجمعتی سمت فیہی میں نے اس کے اندر روزہ رکھا اب یہ سمت یہ مشغول ہے فیہی یہاں زمیر جمعہ کو راجے ہے تو سمت فیہی کا کیا معنی میں نے جمعہ کے دن میں روزہ رکھا اور ماہ قبل میں بھی یوم الجمعہ آ رہا ہے یوم الجمعتی سمت فیہی یہ سمت یوم الجمعہ کو نصاب نہیں دے سکتا کیوں نہیں دے سکتا کیونکہ وہ اس کی ضمیر جو ہے فیہی کے آخر میں جو ضمیر ہے وہ ضمیر میں مشغول ہے بواستہ فی کے لیکن اس طور پر کہ اسی سمت کو اگر کیا کریں یوم الجمعہ پر مسلط کریں تو وہ نصاب دے سکتا ہے سمت یوم الجمعہ تے سمت فیہی تو اس ماہ قبل والے سمت کو حضف کر لیا گیا علا شریطت تفسیر کے آگے اس کی تفسیر آ رہی تھی تو یہاں پر بھی وہی ساری تفسیر ہے جو وہاں پر ماہ از میرا عامل ہو علا شریطت تفسیر کے اندر گزر چکی ہے اور جیسے وہاں پر جیسے وہاں پر کبھی نصب مختار ہوتا تھا کبھی رفع مختار ہوتا تھا کبھی نصب واجب ہوتا تھا کبھی رفع واجب ہوتا تھا اور کبھی رفع اور نصب دونوں برابر ہوتے تھے تو یہاں بھی ساری وہی تفسیر ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَبِعَامِلِمْ مُزْمَرٍ عَلَى شَرِيطتِ تَفْسِیرِ اور یہ مفہول فی کو نصب دیا جاتا ہے کسی ایسے عامل کی وجہ سے جو مزمر ہوتا ہے مقدر ہوتا ہے عَلَى شَرِيطتِ تَفْسِیر نحو مثال کے طور پر يَوْمَلْ جُمْعَاتِ سُمْتُ فِيهِ وَالتَّفْسِیلُ فِيهِ بِعَيْنِهِ کَمَا مَرَّا اور اس کے اندر تفصیل جو ہے بِعَيْنِهِ وَیسِی ہی ہے کَمَا مَرَّا جیسے کہ گزر گئی فِي الْمَفْعُولِ بِهِ مَفْعُولِ بِهِ مَنِ بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح حل ہو گیا سارا چلیے بس بھائی هَذَا هُوَ الْمَرَامِ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ